آپ کے کسی تکاتہ میں داخل ہونے سے بلکل پہلے ٹریفک لائٹ سرک ہو جاتی ہے ایسے صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اپنی رفتار کم کر دیں اور تکاتہ میں سے گزرنے سے پہلے بھائیں جانب سے آنے والی گاڑیوں کو دیکھیں بی تکاتہ میں سے جلدی سے گزرنے کے لیے اپنی رفتار بڑھا دیں سی رک جائیں تو کریکٹ آنسر ہے سی اگر ٹریفک لائٹ ریڈ ہوگی تو ہمیں ہر صورت رکنا ہوگا آپ ایک محفوظ ڈرائیور بن سکتے ہیں اگر آپ اپنی رفتار تھوڑی کم رکھیں کیونکہ اے آپ کو مناظر دیکھنے کے لیے وقت میسر ہوگا بی آہستہ رفتار سے گاڑی چلانے سے آپ کو کافی تجربہ حاصل ہوتا ہے سی آپ اتنا جلدی آہستہ ہو سکتے ہیں اور خطرات کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے ایکوا پلاننگ سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اے اپنے ٹائروں میں ہوا کا پریشر بڑھانے سے بی رفتار کم کرنے اگلی گاڑی سے وقفہ بڑھانے اور اگر ممکن ہو تو درمیانی لین میں چلنے سے سی آپ سے آگے چلنے والی گاڑی کے پھائیوں کے راستے پر نہ چلنے سے تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے ٹریفک قوانین کی اکثر کھلا برزیاں جیسا کہ سرخ اشارہ کٹنے کا سبب ہوتا ہے اے ڈرائیور کا برا رویہ بی ڈرائیور میں گاڑی چلانے کی مہارت کی کمی سی دوسرے برے ڈرائیور تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے ڈرائیور کا برا رویہ الکوہل کے نشہ کے زیر اثر گاڑی چلانا بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اے الکوہل استعمال کرنا کتی طور پر منع ہے بی اگلی گاڑی کے درمیان وقفہ کم ہو جاتا ہے سی گاڑی چلانے کے خطرات کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر سی حادثہ ہونے کی صورت میں آپ گاڑی سے باہر گر سکتے ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے اگر اے آپ کی گاڑی میں جدید ائر بیگ نصب ہو بی اگر آپ نے ڈیش بورڈ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہو سی آپ سے گاڑی کی سیٹ بیلٹ درست طور پر باندھی ہوئی ہو تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے نئے ڈرائیوروں کے حادثات میں ملوث ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اکثر گاڑی چلاتے ہوئے اے اگلی گاڑی کے پیچھے بہت کم فاصلہ رکھتے ہیں بی رفتار بہت آہستہ رکھتے ہیں سی سڑک کے ہر حصے میں چلے جاتے ہیں تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے اس کا نمبر تین جواب درست ہے سی ہیڈ چیک کو بلائنڈ سپورٹ بھی کہا جاتا ہے شولڈر بھی کہا جاتا ہے سڑک پر گاڑی چلانے کے حالات اے خوشک موسم میں بہت کھراب ہوتے ہیں بی بارش کے موسم میں بہت کھراب ہوتے ہیں سی خوشک اور بارش کے موسم دونوں میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تو اس کا نمبر دو جواب درست رہے گا بارش کے موسم میں بہت خراب ہوتے ہیں کیونکہ روڈ سلپری ہو جاتا ہے سڑک پر حفاظت اور نظم و ضبط کے لیے سڑک کے قوائد اہم ہیں اور اے یہ تمام سڑک سارفین پر لاغو ہوتے ہیں بی ان کا اطلاق تمام ڈرائیوروں پر ہوتا ہے سی رش کے اوقات میں سب پر لاغو ہوتے ہیں تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے یہ تمام سڑک سارفین پر لاغو ہوتے ہیں ہنگامی گاڑیوں کو راستہ دیتے وقت اے سرخ سگنل عبور کرنا ٹھیک ہے بی سڑک کے کناروں کو استعمال کرنا قابل قبول ہے سی سڑک کے کناروں کو استعمال کرنا نا قابل قبول ہے تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے سڑک کے کناروں کو استعمال کرنا نا قابل قبول ہے گاڑی چلانے کے دوران پیش آنے والی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے اے دوسرے ڈرائیوروں کو خبردار کرنا کہ وہ خطرناک طریقہ سے گاڑی چلا رہے ہیں بی یہ اندازہ لگانا کہ دوسرے ڈرائیور کیا کرنے والے ہیں سی اپنی گاڑی کے انجن کا تیل باقائدگی سے چیک کرنا تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے یہ اندازہ لگانا کہ دوسرے ڈرائیور کیا کرنے والے ہیں تصادم کی صورت میں ایک محفوظ طرز عمل یہ ہے کہ اے اس میں شامل دگر افراد سے جانچ کریں کہ کوئی زخمی ہوا ہے بی زخمی ہونے والے کسی بھی شخص کو ابتدائی طبیع امداد دیں سی زخمی ہونے والے کسی بھی شخص کو فوری طور پر باہر نکالیں تو اس کا ایک نمبر جواب درست ہے اس میں شامل دگر افراد سے جانچ کریں کہ کوئی زخمی ہوا ہے محول دوست انداز میں گاڑی چلانے کا ایک طریقہ یہ ہے اے دیگر گاڑیوں کے ساتھ مندرجازیل فاصلہ کم رکھنا بی دیرے دیرے ایکسلریشن اور بریک لگانا سی زیادہ تیزی سے ایکسلریشن اور بریک لگانا تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے دیرے دیرے ایکسلریشن اور بریک لگانا ہمواری کے ساتھ آپ ٹریفک کی خلاورزی کی اطلاع دینا چاہتے ہیں دبائی پولیس ایپ کا کون سا فیچر آپ کو ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے اے ایس او ایس بی ایس پی ایس سی ہم سب پولیس ہیں تو اس کا صحیح جواب نمبر تین رہے گا ہم سب پولیس ہیں بریک کا کام گاڑی کو آہستہ کرنا اور رکنا ہے آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے آگے کی گاڑی آہستہ ہو رہی ہے اے سامنے والی گاڑی کے ڈرائیور کو اپنے ہاتھ سے منتبہ کرنا چاہیے بی بریک لائٹس آن ہونے سے آپ کو الٹ کیا جانا چاہیے سی آپ کو ٹائروں کی آواز سے الٹ کیا جانا چاہیے تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے بریک لائٹس آن ہونے سے آپ کو الٹ کیا جانا چاہیے زیادہ رفتار نہ کریں یا سکول بسوں کے قریب اچانک رک جائیں کیونکہ اے تیز رفتاری یا اچانک رکنے سے طلبہ خوفزدہ ہو سکتے ہیں بی سڑکوں کی رفتار کی حد ہوتی ہے سی سکول بسوں میں رفتار کی حد مقرر ہے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے تیز رفتاری یا اچانک رکنے سے طلبہ خوفزدہ ہو سکتے ہیں پیدل چلنے والوں سے نبتے وقت یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اے پیدل چلنے والوں کو ترجیح دی جاتی ہے بی پیدل چلنے والوں کو ٹریفک کے قوائد کا علم ہونا چاہیے سی تمام پیدل چلنے والے صرف مقررہ علاقوں سے پار کرتے ہیں تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے پیدل چلنے والوں کو ترجیح دی جاتی ہے جب آپ اپنی کار کو سڑک پر ایک باری ٹرک کے بہت قریب رکھتے ہیں تو کیا خطرہ ہوتا ہے اے آپ جتنے قریب ہوں گے اتنا ہی بہتر ہوگا بی ٹرک ڈرائیور آپ کو نہیں دیکھ سکتا سی ٹرکوں کو مزید جگہ کی ضرورت ہے تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے ٹرک ڈرائیور آپ کو نہیں دیکھ سکتا ایک پیدل چلنے والے کے طور پر اگر آپ ہنگامی گاڑی دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو نمبر تین جواب درست ہے پیدل چلنے والے کراسنگ کا استعمال نہ کریں ہنگامی گاڑیوں کو راستہ دیتے وقت اس کا نمبر تین جواب درست ہے سڑ کے کناروں کو استعمال کرنا ناقابل قبول ہے اس سائن کا مطلب ہے رکھ جائیں یہ سائن کون سی کیٹا گری سے تعلق رکھتا ہے تو یہ کنٹرول سائن ہے منظم کرنے والا سائن ہے نمبر دو جواب درست ہے اس ٹریفک سائن کا مطلب ہے تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے آگے نہر ہے یا آگے دریا ہے ٹریفک لائٹ ہری ہوگی ہے اس سمت میں جس پر آپ چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے تو نمبر تین جواب درست ہے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اگر آگے بڑھنا مناسب ہے تو بیڑ کی صورت میں ہنگامی گاڑیوں کا خیال رکھیں تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے یہ سڑک کے کناروں کا استعمال کرے گا اگر کوئی ہے اگر ٹریفک سگنل سرک ہے تو ہنگامی گاڑیاں مقصر قیام کے بعد اس کو پار کر کے آگے بڑھ سکتی ہیں راستہ دینا چاہیے نمبر دو جواب درست ہے سرک سگنل عبور کیے بغیر بائیں یادائیں طرف بڑھنا اگر آپ پہلے ہی گول چکر کے درمیان میں ہیں تو آپ کو ہنگامی گاڑی سے کیسے نمتنا چاہیے تو نمبر تین جواب درست ہے چلتے رہیں گول چکر سے باہر نکلیں اور دائن لینڈ میں منتقل ہوں آگے ایک جنگشن ہے اس کا مطلب تو اس کا صحیح جواب ہے نمبر ون آپ دائن جانب سے آنے والی ٹریفک کے ساتھ مل جائیں گے پیڈسٹین کراسنگ سے گزرتے ہوئے صحیح رویہ یہ ہے نمبر ایک جواب درست ہے سبر کریں جب تک پیدل چلنے والے مکمل طور پر گزر نہیں جاتے ایک چراہے پر آپ کو سرک ٹریفک لائٹ کا سامنا ہے ایک پولیس والا آپ کو آگے بڑھنے کی ہدایت کر رہا ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے پولیس والے کی بات مانو مرکزی سڑکوں اور شاراہوں پر ہنگامی گاڑیاں بائیں لینڈ کا اجتعمال کرتی ہیں آپ کو راستہ دینا چاہیے دائیں حرکت کرنا اندرونی سڑکوں پر ہنگامی گاڑیاں گاڑیوں کے درمیان اپنا راستہ بناتی ہیں براہ مربانی راستہ دیں بائیں طرف بڑھنا یا صحیح جب آپ یہ سائن دیکھیں تو تیار رہیں راستہ دینے کو تو نمبر دو جواب درست ہے اس سائن کو متاخب کریں جس کا مطلب ہے کہ دو طرفہ کیارجوے آگے ختم ہو رہا ہے تو نمبر دو جواب درست ہے ڈیول کیارجوے انڈ اہیڈ آپ آورٹیک کرنے جا رہے ہیں آپ جب یہ سائن دیکھیں تو آپ کو نمبر تین جواب درست ہے آورٹیکنگ میں تاخیر کریں جب تک چورہاں گزر نہیں جاتا ٹریفک کے نشانات کا کونسا گروپ ڈرائیوروں کو ممنوع افعال کے بارے میں مطلع کرتا ہے ممنوع علامات نمبر دو جواب درست ہے علامات کا یہ گروہ ترجیح فوقیت یا سمت کا تعین کرتا ہے تو نمبر تین جواب درست ہے کنٹرول کے نشانات ان میں سے کونسا سائن آپ کو خبردار کرتا ہے کہ آگے سڑک پر موڑ ہے تو نمبر تین جواب درست ہے اگر آپ پہلے ہی گول چکر کے درمیان میں ہیں تو آپ کو ہنگامی گاڑی سے کیسے نپنا چاہیے چلتے رہیں گول چکر سے باہر نکلیں اور دائن لینڈ میں منتقل ہوں ان کا استعمال سڑک سارفین کو ان کے اقدامات کی نشاندہ ہی کرنے کیا جاتا ہے جو ان کو لازم اختیار کرنے چاہیے لازمی نشانیاں اپنی گاڑی پارکنگ کرتے وقت اس بات کی یقین دہانی کرنا اہم ہے کہ آپ کی گاڑی دوسری ٹریفک کے لیے کسی صورت میں بھی رکاوٹ کا باعث نہ بنے جب ٹریفک بزریا پولیس افیسر یا ٹریفک کے اشارے سے کنٹرول نہ کی جا رہی ہو تو آپ پر لازم ہے کہ بڑی سڑک سے چھوٹی سڑک پر آنے والی گاڑیوں کو راستہ دیں اپنی گاڑی کو پارکنگ کرتے وقت لازم ہے کہ ان میں سے کسی جگہ پر پارکنگ نہ کریں گروں پارکنگ کی جگہوں اور مدارس کے داگلوں اور کروج کے راستوں پر پیدل عبور کی جگہیں فٹ پات پل سروں یا پیدل افراد کے لیے پل ایسی جگہیں ہیں جہاں گاڑی والوں کو کسی بھی وقت گاڑی پارکنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس سائن کا مطلب کیا ہے سڑک آگے سے تنگ ہو رہی ہے اس ٹریفک سائن کا مطلب سڑک کے ذریعے نہیں آگے روڈ بند ہے اس ٹریفک سائن کا مطلب کیا ہے آپ کو آپ کی طرف آنے والی گاڑیوں پر اوالین ترجیح حاصل ہے نیلے رنگ والے گول سائن استعمال ہوتے ہیں منڈیٹری سائن کے طور پر لازمی والے سائن اس سائن کا مطلب کیا ہے سڑک آگے سے تنگ ہو رہی ہے آپ دبائی پولیس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے کس قسم کے ٹریفک حادثے کی اطلاع دے سکتے ہیں معمولی حادثہ ایک پیدل چلنے والے کے طور پر اگر آپ ہنگامی گاڑی دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہئے پیدل چلنے والے کراسنگ کا استعمال نہ کریں متحدہ عرب امارات کے ٹریفک قانون کا تقاضہ ہے پیدل چلنے والے کراسنگ کے قریب پہنچتے وقت آپ کو لازمی طور پر اگر ضروری ہو تو آستہ کریں یا روک دیں ایک پیدل چلنے والے کے طور پر اگر آپ ہنگامی گاڑی دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہئے پیدل چلنے والے کراسنگ کا استعمال نہ کریں چمکتی ہوئی پیلی روشنیاں بعض وقت پیدل چلنے والوں کے کراسنگ پر استعمال ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھیں اور پیدل چلنے والوں کا دیان کریں مڑنے یا لین تبدیل کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ پیچھے والی گاڑی سے محفوظ فاصلہ رکھیں گول چکر میں داخل ہونے سے پہلے یہ فاصلہ کرنا کیوں ضروری ہے کہ کہاں سے نکلنا ہے کیونکہ لین کے خراج سے سمت واضح طور پر واضح ہوتی ہے سڑک پر حفاظت اور نظم و ضبط کے لیے سڑک کے قوائد اہم ہیں اور یہ تمام سڑک سارفین پر لاغو ہوتے ہیں گول چکر پر ہنگامی گاڑیاں مطاعت انداز میں داخل ہوتی ہیں پھر آگے بڑھتی ہیں راستہ دینے میں مدد کریں گول چکر میں داخل نہ ہونا ایک بار جب کوئی ہنگامی گاڑی آپ کے پاس سے گزر جائے تو کیا کرنا بہتر ہے ہنگامی گاڑیوں کی پیروی نہ کریں ایک راونڈ بوٹ میں داخل ہونے سے پہلے ایک ہنگامی گاڑی قریب آتی ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے ہنگامی گاڑی کو گول چکر سے باہر نکلنے کا راستہ دیں یہ تصویر ٹریفک سیگنل کی لار روشنی دکھار رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ کو روکنا ہوگا دیئے کے کون سے مقامات پر آپ کو آور ٹیک کرنے کی اجازت نہیں ہے چوراہوں اور راونڈ بوٹ میں تغیر وزیر اشاروں پر ظاہر ہونے والی حد رفتار اس سڑکی حد رفتار پر عارضی طور پر فوقیت رکھتی ہے چڑھائی داخلہ کے راستے اور چوراہے ایک ہطرہ ہیں آور ٹیک کرتے وقت جب آپ کو کوئی آور ٹیک کر رہا ہو تو آپ کو چاہیے کہ رفتار کم کر دیں اور سڑک کے دائیں جانب رہیں سڑک استعمال کرنے والے دوسرے افراد سے مازرائے سے بچا جا سکتا ہے اگر انہیں راستہ دیں اگرچہ بعض وقت آپ کو راستے پر فوقیت حاصل ہو گاڑی چلانے پر توجہ رکھنا ضروری ہے کیونکہ محفوظ طور پر گاڑی چلانے کے لیے پوری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اشارہ استعمال کرتے ہوئے مور مڑنے کے بعد دوسرے ڈرائیوروں کو مناسب طور پر رد عمل کرنے کا موقع ملتا ہے اگر آپ دو لینڈ گول چکر سے باہر نکلنے کے بعد سیدھے جا رہے ہیں تو آپ کو کس لینڈ سے داخل ہونا چاہیے نمبر ایک بائیں ہاتھ کی لینڈ سے داخل ہوں نمبر دو دائیں ہاتھ کی لینڈ سے داخل ہوں نمبر تین کسی بھی لینڈ سے داخل ہو سکتے ہیں تو اس کا صحیح جواب نمبر ایک ہے بائیں ہاتھ کی لینڈ سے داخل ہوں ایک کھلی ہائیوے پر باری ٹرک کو آور ٹیک کرتے وقت یہ خطرناک ہو سکتا ہے نمبر ایک رمبل سٹپ کی موجودگی نمبر دو دوسری گاڑیوں سے تیز آوازیں نمبر تین تیز ہوایں تو اس کا صحیح جواب نمبر تین ہے تیز ہوایں ٹرام کی نکلو حرکت سے نفتے وقت ہمیشہ ترجی دی جاتی ہے نمبر ایک پیدل چلنے والے نمبر دو ٹرام نمبر تین موٹر سائیکلیں تو اس کا صحیح جواب نمبر دو ہے ٹرام اگر آپ کی گاڑی سڑک پر خراب ہو جاتی ہے تو آپ کو اور آپ کے مسافروں کو کیا کرنا چاہیے نمبر ایک بچاؤ کے لیے کال کریں اور گاڑی کے اندر رہیں نمبر دو گاڑی کے باہر نکلیں اور ٹریفک سے دور رہیں نمبر تین کوشش کریں اور گاڑی کو جلد از جلد ٹھیک کریں تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے گاڑی کے باہر نکلیں اور ٹریفک سے دور رہیں ٹرام کی نکلو حرکت کو ٹرام رائٹ آف وے میں سڑک استعمال کرنے والے دگر افراد پر ترجیح حاصل ہے سوائے اس کے نمبر ایک تیز رفتار کاریں نمبر دو پیدل چلنے والے نمبر تین فوج کی گاڑیاں جب کافلے میں جاتی ہیں تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے فوج کی گاڑیاں جب کافلے میں جاتی ہیں اگر آپ کی گاڑی سڑک پر خراب ہو جاتی ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ دوسرے ڈرائیور آپ کو دیکھ سکیں اور نمبر ایک فوری طور پر منظر چھوڑ دیں نمبر دو اپنے خطرے کی روشنیوں کا استعمال کریں یا اپنے بونٹ کو اٹھائیں نمبر تین فوری طور پر پولیس کو کال کریں تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے فوری طور پر پولیس کو کال کریں اگر آپ کی گاڑی سڑک پر خراب ہو جاتی ہے تو اپنی حفاظت کے بارے میں سوچیں اور نمبر ایک اپنی گاڑی کے سامنے نہ کھڑے ہوں نمبر دو بٹکنے سے گریز کریں نمبر تین قریب ترین خروج کریں یا موڑیں تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے اپنی گاڑی کے سامنے نہ کھڑے ہوں سڑک پر خراب ہوئی گاڑی کے اندر رہنے میں کیا حرج ہے نمبر ایک اس سے مزید ٹریفک جام ہو سکتا ہے نمبر دو امداد کے لیے کال کرنا مشکل ہو سکتا ہے نمبر تین ہو سکتا ہے کہ دیگر ڈرائیور خراب ہوئی گاڑی کو نہ دیکھیں اور ٹکر ماریں تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے ہو سکتا ہے کہ دیگر ڈرائیور خراب ہوئی گاڑی کو نہ دیکھیں اور ٹکر ماریں آپ کی گاڑی سڑک پر خراب ہو گئی ہے آپ کو ایک اکاسی مسلس کب استعمال کرنی چاہیے نمبر ایک اسی وقت اسی جگہ جہاں یہ ٹوٹ گیا ہے نمبر دو ایک بار گاڑی کو محفوظ طریقے سے پوزیشن میں لے لیا جاتا ہے نمبر تین ایک بار گاڑی کو کھینچا جا رہا ہے تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے جب کوئی اور گاڑی آپ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہو تو متحدہ عرب امارات کا ٹریفک قانون کہتا ہے کہ آپ کو لازمی طور پر نمبر ایک آہستہ کریں اور دائن طرف رہیں نمبر دو اپنی لین میں رہیں اور اپنی رفتار برقرار رکھیں نمبر تین آہستہ کریں اور رکنے کے لیے تیار رہیں تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے آہستہ کریں اور دائن طرف رہیں متحدہ عرب امارات کا ٹریفک قانون اس سمت میں سفر کرنے والی ایک اور گاڑی کو گزرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے نمبر ایک ڈرائیور کو صرف دائن طرف سے گزرنا ہوگا نمبر دو ڈرائیور کو صرف بائن طرف سے گزرنا ہوگا نمبر تین ڈرائیور بائن یا دائن سے گزر سکتا ہے تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے سڑک پر حفاظت اور نظم و ضبط کے لیے سڑک کے قوائد اہم ہیں اور نمبر ایک یہ تمام سڑک صرفین پر لاغو ہوتے ہیں نمبر دو ان کا اطلاق تمام ڈرائیوروں پر ہوتا ہے نمبر تین رش کے اوقات میں سب پر لاغو ہوتے ہیں تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے یہ تمام سڑک صرفین پر لاغو ہوتے ہیں تصادم کی صورت میں ملوث افراد کو پولیس کو مطلع کرنا ہوتا ہے نمبر ایک تصادم کے تین گھنٹوں کے اندر نمبر دو تصادم کے چھے گھنٹوں کے اندر نمبر تین تصادم کے بارہ گھنٹوں کے اندر اندر تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے تصادم کے چھے گھنٹوں کے اندر جب فری وے پر ہوں تو بائیں سب سے زیادہ لین پر سفر نہ کریں سوائے اس کے نمبر ایک جب آور ٹیک کرتے ہیں نمبر دو ہنگامی صورتحال میں نمبر تین خراب موسم کے دوران تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے جب آور ٹیک کرتے ہیں آپ کو ایک جگہ نظر آتی ہے جہاں سے پیدل چلنے والوں کے کراسنگ کے قریب آور ٹیک کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے نمبر ایک احتیاط سے آگے بڑھیں نمبر دو آگے نہ بڑھیں نمبر تین روکنا تو اس کا صحیح جواب نمبر دو ہے آگے نہ بڑھیں اگر آپ حادثے میں ملوث ہیں تو اپنی خطرات کی لائٹس آن کریں اپنی گاڑی سے احتیاط سے باہر نکلیں اور نمبر ایک اپنی ہیڈ لائٹس آن کریں نمبر دو اگر ممکن ہو تو ہائی ویزیبلٹی جیکٹ پہنیں نمبر تین زخمی ہونے والے کسی بھی شخص کو فوری طور پر باہر نکالیں تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے اگر ممکن ہو تو ہائی ویزیبلٹی جیکٹ پہنیں گاڑیوں سے کچھرا سڑکوں پر پھینکنا جرم ہے یہ بھی خطرناک ہے کیونکہ نمبر ایک جرمانہ اور بلیک پوائنٹس لگائے جا سکتے ہیں نمبر دو سڑک پر کوئی بھی ملبا جس سے ڈرائیور باگتے رہیں یا بچتے ہیں وہ تصادم کا سبب بن سکتے ہیں نمبر تین دبائی کی سڑکیں صرف ساتھ ستری ہیں یہ ایک عالمی میار کے شہر کی تصویر ہیں تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے آپ کو ایک چوراہے پر ایک سبز روچنی ملتی ہے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں نمبر ایک صرف اس صورت میں جب چوراہہ ساف ہو اور آگے بڑھنا محفوظ ہو نمبر دو ٹریفک میں تاخیر سے بچنے کے لیے جلد از جلد نمبر تین ایک بار جب ارد گرد کوئی ہنگامی گاڑیاں نہیں ہیں تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے صرف اس صورت میں جب چوراہے صاف ہوں اور آگے بڑھنا محفوظ ہو سڑک پک کے پار ٹوٹی ہوئی پیلی لائنیں موٹر سائیکل سواروں کو خبردار کرتی ہیں کہ سڑک میں رفتار کا کورا ہے آپ کو کیا توقع کرنے چاہیے نمبر ایک جانواروں کے لیے ہوشیار رہیں کیونکہ وہ اس علاقے کو عبور کر رہے ہوں گے نمبر دو پیدل چلنے والوں کے لیے ہوشیار رہیں کیونکہ وہ اسے کراسنگ فوائنڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس علاقے کو عبور کرنے والی باری گاڑیوں کے لیے چوکس رہیں تو نمبر دو جواب درست ہے آپ کے پاس سبز روشنی ہے اور ایک چراہے پر دائم مڑ رہے ہیں ایک پیدل چلنے والا اس کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا ہے تمہیں کیا کرنا چاہیے نمبر ایک پیدل چلنے والے کے اردگرد گومنے کے لیے لین کو تیزی سے تبدیل کریں نمبر دو پیدل چلنے والے کو ہر وقت ترجیح حاصل ہوتی ہے نمبر تین آہستہ کریں اور پیدل چلنے والے کو راستہ دیں تو نمبر تین جواب درست ہے آہستہ کریں اور پیدل چلنے والے کو راستہ دیں ایک شخص ایک فٹ پات کے پار چل رہا ہے جسے آپ عبور کرنے جا رہے ہیں آپ کو محفوظ رہنے کے لیے کس طرح برطاو کرنا چاہیے نمبر ایک آہستہ آہستہ گاڑی چلائیں پیدل چلنے والے کو راستہ دیں نمبر دو محتاط انداز میں آگے بڑھیں پیدل چلنے والے کو راستہ دینا چاہیے نمبر تین ڈرائی وان پیدل چلنے والے کو روکنا چاہیے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے آہستہ آہستہ گاڑی چلائیں پیدل چلنے والے کو راستہ دیں اگر آپ دبائی پولیس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے ٹریفک حادثے کی اطلاع دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ ایپ پر کونسا حفاظتی پیغام دیکھیں گے نمبر ایک محفوظ مقام پر منتقل ہوں ٹریفک میں رکاوٹ نہ ڈالیں تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے دبائی پولیس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو اس سرویس تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے نمبر ایک ویزا فیس ادا کریں نمبر دو ٹریفک جرمانے ادا کریں نمبر تین طبیق حدمات ادا کریں تو نمبر دو جواب درست ہے ٹریفک جرمانے ادا کریں اگر آپ انڈورائٹ سمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں تو آپ دبائی پولیس ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نمبر ایک ایپ سٹور نمبر دو پلی سٹور نمبر تین ایپ گیلری تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے پلی سٹور آپ دبائی پولیس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے کس قسم کے ٹریفک حادثے کی اطلاع دے سکتے ہیں نمبر ایک چوٹ کے حادثات نمبر دو بڑے حادثات نمبر تین معمولی حادثات تو نمبر تین جواب درست ہے معمولی حادثات دبائی پولیس ایپ کا یہ فیچر سارفین کو دبائی پولیس سے تیزی سے جوڑنے کے لیے ہے نمبر ایک ایس او ایس بٹن نمبر دو ای جورم نمبر تین ہوم سیکیورٹی تو نمبر ایک جواب درست ہے ایس او ایس بٹن دبائی پولیس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے ٹریفک حادثے کی اطلاع دینے کے لیے تصاویر کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ تصاویر کی اجازت کتنی ہے نمبر ایک دو نمبر دو چار نمبر تین پانچ تو نمبر دو جواب درست ہے چار تصاویر دبائی پولیس ایپ قریبی حادثات کے لیے سوتی الٹ فرام کرتی ہے تاکہ اس کے ساتھ خطرہ سے بچنے میں مدد مل سکے نمبر ایک مائی میپ نمبر دو ڈرائیو موڈ نمبر تین پولیس آئی تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے ڈرائیو موڈ دبائی پولیس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے قریبی پولیس سٹیشن کے ذریعے تلاش کریں نمبر ایک مائی میپ نمبر دو گوگل میپ نمبر تین دبائی میپ تو نمبر ایک جواب درست ہے مائی میپ دبائی پولیس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے ٹریفک حادثے کی اطلاع دیتے وقت جس کے لئے تین معلومات درکار ہوتی ہیں تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے گاڑی پلیٹ نمبر لائسنس نمبر نقصانات کی تصویر آپ کسی مشکوک سرگرمی کی اطلاع دینا چاہتے ہیں دبائی پولیس ایپ کا کون سا فیچر آپ کو ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے نمبر ایک پولیس آئی نمبر دو پولیس سٹیشن موڈ نمبر تین سکین موڈ پلیٹ تو نمبر ایک جواب درست ہے پولیس آئی دبائی پولیس ایپ کے ویرچول اسسسٹنٹ کا نام نمبر ایک شائمہ نمبر دو آمنہ نمبر تین میرا تو نمبر دو جواب درست ہے آمنہ دبائی پولیس ایپ کا سمارٹ کیمرہ گاڑیوں کی رکاوٹ پولیس آئی اور نمبر ایک ہم سب پولیس ہیں نمبر دو سمندری بچاؤ نمبر تین پولیس تھانے کا موڈ تو نمبر ایک جواب درست ہے ہم سب پولیس ہیں دبائی پولیس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے ٹریفک جرمانے کے بارے میں پوچھ کچھ کرنے کے لیے آپ پلیٹ نمبر ٹی سی نمبر لائسنس اور استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا درست جواب نمبر دو ہے ٹکٹ نمبر دبائی پولیس ایپ کے کریمنل سرویسز کیٹاگری کے تاحت آپ نمبر ایک کرائم اے ریپورٹ نمبر دو ریپورٹ ٹریفک ایکسیڈنٹ نمبر تین پے فائن نمبر ایک جواب درست ہے کرائم اے ریپورٹ دبائی پولیس ایپ کے اندر پانچ سرویس کیٹاگریز کمیونٹی سیٹیفکیٹس ساور پرمیٹ ٹریفک کریمنل اور نمبر ایک ایس او ایس نمبر دو لوگوں کی زندگی بچائیں نمبر تین سمندری بچاؤ تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے لوگوں کی زندگی بچائیں آپ کسی مشکوک سرگرمی کی اطلاع دینا چاہتے ہیں دبائی پولیس ایپ کا کون سا فیچر آپ کو ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے نمبر ایک آپ کے خدمت میں رہنما نمبر دو فائن ادائیگی نمبر تین ہم سب پولیس ہیں تو نمبر ایک جواب درست ہے آپ کے خدمت میں رہنما اگر آپ دبائی کے آس پاس کسی پولیس سٹیشن کا دورہ کر رہے ہیں تو دبائی پولیس ایپ کا کون سا فیچر آپ کو کتار سے بچنے کی اجازت دیتا ہے نمبر ایک پولیس سٹیشن موڈ نمبر دو پولیس آئی نمبر تین ڈرائی موڈ تو نمبر ایک جواب درست ہے پولیس سٹیشن موڈ اگر آپ بیرونے ملک سفر کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو اپنی پولیس ایپ کے اس فیچر کا استعمال کرتے ہوئے دبائی میں اپنے گھر کو مفت حفوظ کریں نمبر ایک بحفاظت جہاز روانہ کریں نمبر دو ہوم سیکیورٹی نمبر تین ای جورم تو نمبر دو جواب درست ہے ہوم سیکیورٹی سمارٹ ڈرائی کرنے کے لیے دبائی پولیس ایپ کی درائی موڈ فیچر استعمال کریں نمبر ایک یہ جاننا کے سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے نمبر دو تمام ٹریفک آتصاد کی طلاح دینا نمبر تین تمام تھانوں کے مقامات کو جاننا تو نمبر ایک جواب درست ہے یہ جاننا کے سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے ان میں سے کون سی خدمات دبائی پولیس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے حاصل کی جا سکتی ہیں نمبر ایک گاڑی ریجسٹریشن کی تجدید نمبر دو گاڑی کے معاینے کی درخواست نمبر تین ڈرائیور کے لائسنس کی تجدید تو نمبر دو جواب درست ہے دبائی پولیس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے اور کریمنل سرویسز کے زمرے کے تحت آپ کر سکتے ہیں نمبر ایک فوجداری شکایات درج کرائیں نمبر دو ٹریفک آتسات کی رپورٹ دوبارہ جاری کرنے کی درخواست نمبر تین نائٹ ورک پرمٹ کی درخواست تو نمبر ایک جواب درست ہے پولیس کلیرن سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لئے دبائی پولیس ایپ پر کس سرویس کے ڈگری کے تحت آپ کو یہ ملے گا نمبر ایک لوگوں کی زندگی بچائیں نمبر دو ٹریفک خدمات نمبر تین سرٹیفکیٹ اور اجازت نامیں دوبائی پولیس ایپ کے اندر شیخ محمد پرگرام کا مطلب ہے نمبر ایک اپنی فٹنس ٹریک کرنا نمبر دو آپ کی نکلو حرکت کو ٹریک کرنا نمبر تین اپنی شکایات کا اندراج تو نمبر ایک جواب درست ہے اپنی فٹنس ٹریک کرنا اگر آپ دوبائی پولیس ایپ کمیونٹی سرویسز کے زمرے کے تحت استعمال کر رہے ہیں تو آپ نمبر ایک مزدوری کی شکایات درج کرائیں نمبر دو سڑک بند کرنے کے اجازت نامیں کے لئے درخواست دیں نمبر تین ٹریفک ٹریننگ کورسز کے لئے درخواست دیں نمبر ایک جواب درست ہے اگر آپ دوبائی پولیس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے باؤنٹ چیک کی تلا دینا چاہتے ہیں تو ایک شرائط یہ ہے نمبر ایک مصولوں نے والا چیک صرف دوبائی سے ہے نمبر دو مصولہ چیک قتم ہو چکے ہیں نمبر تین چیکوں کی رقم ہنڈرڈ ٹرسن سے زیادہ نہیں ہے نمبر ایک جواب درست ہے دوبائی پولیس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے سڑک بند کرنے کی اجازت نامیں کی درخواست کرنے کے لئے آپ کو پہلے کس چیز کی ضرورت ہوگی نمبر ایک آر ٹی اے سے تعمیل سیٹیفکیٹ نمبر دو آر ٹی اے کی طرف سے کوئی اترازی خات نہیں نمبر تین آپ کے حجر کی طرف سے کوئی اترازی خات نہیں نمبر دو جواب درست ہے جب آپ دوبائی پولیس ایپ کے ایس او ایس فیچر کو فعل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ظاہر ہوگی وہ یہ ہے نقشہ میں آپ کا محلے وقور آپ کے گھر کا محلے وقور آپ کے کام کا محلے وقور تو نمبر ایک جواب درست ہے نقشہ میں آپ کا محلے وقور موسیقی 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 موسیقا 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 سوال ڈرائیور کی معاملت کے نظام کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لئے سینسر کی ضرورت ہے نمبر ایک صاف بلا روک توک اور بغیر کسی نقصان کے نمبر دو صاف سترہ جدید اور جدید نمبر دین صاف کریں اور گاڑی کے سامنے کی طرف رکھتے ہیں تو اس کا نمبر ایک جواب دروست ہے صاف بلا روک ٹوک اور بغیر کسی نقصان کے گاڑی ڈرائیور معاملت نظام یہ ہیں نمبر ایک مختلف منفیکشرز کے لیے سب ایک جیسا ہے نمبر دو منفیکشرز سے منفیکشرز تک مختلف نمبر تین ہر سال مختلف منفیکشرز تو اس کا نمبر دو جواب دروست ہے منفیکشرز سے منفیکشرز تک مختلف اگر ویٹی کروز کنٹرول کروزنگ موڈ پر مصروف ہے تو اس صلح تلقی ہو سکتی ہے نمبر ایک بریک پر پاؤں قدم رکھنا نمبر دو ایکسلیریٹر پر پاؤں قدم رکھنا نمبر تین گیر لیور کو اڈجسٹ کرنا اس کا نمبر ایک جواب درست ہے بریک پر پاؤں قدم رکھنا یہ نظام ڈرائیور کو اس وقت تلرش کرتا ہے جب گاڑی گیر ارادی طور پر لین سے نکلتی ہے نمبر ایک لین ماون نظام نمبر دو لین سینٹرنگ سنسر نمبر تین ایکسلیریشن لین اس کا نمبر ایک جواب درست ہے لین ماون نظام ڈرائیور کی مدد کا کون سا نظام ڈرائیور کے اعرام کو بڑھانے اور کام کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے نمبر ایک موافق کروز کنٹرول نمبر دو لین سپورٹ سسٹم نمبر تین بلین سپورٹ مانیٹرنگ سسٹم تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے موافق کروز کنٹرول اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی مشتقل رفتار سے سفر کرے تو آپ اس حفاظتی نظام کا استعمال کر سکتے ہیں نمبر ایک ذہین رفتار معاملت نمبر دو انٹی لاک بریک سسٹم نمبر تین روایتی کروز کنٹرول تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے روایتی کروز کنٹرول لین سپورٹ سسٹم بہترین کام کرے گا اگر نمبر ایک گلیاں کچھ دندلی پڑی ہیں نمبر دو لین واضح طور پر نشان زد ہیں نمبر تین گلیاں اٹھائی جاتی ہیں یا نکتوں سے بنی ہوتی ہیں تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے لین واضح طور پر نشان زد ہیں اگر آپ شہرہوں سے باہر نکلنے پر گاڑی چلا رہے ہیں تو لین سپورٹ سسٹم نمبر ایک کبھی کبار غلط الیٹ فرام کریں نمبر دو ہمیشہ درست سگنل فرام کریں نمبر تین ناکام اس کا نمبر ایک جواب درست ہے کبھی کبار غلط الیٹ فرام کریں کون سا حفاظتی نظام ان گاڑیوں سے خبردار کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جو آئینے کا استعمال کرتے ہوئے آسانی سے نہیں دیکھی جا سکتی نمبر ایک فارورٹ تصادم کی تقفیف نمبر دو بلائنڈ سپورٹ مانیٹرنگ نمبر تین لینڈ سپورٹ سسٹم تو نمبر دو جواب درست ہے بلائنڈ سپورٹ مانیٹرنگ اگر سخت بریکنگ کے دوران یہ سسٹم فاعل ہو جاتا ہے تو ڈرائیور بریک پیڈل پرسیشن محسوس کرے گا نمبر ایک الیکٹرونک استقام پروگرام نمبر دو انٹی لاک بریک سسٹم نمبر تین روایتی کروز کنٹرول تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے انٹی لاک بریک سسٹم فشلنے کی وجہ سے اٹریکشن کے نقصان کی صورت میں یہ نظام ٹارٹ بنانے کے لئے انفرادی پئیوں پر بریک لگا سکتا ہے نمبر ایک انٹی لاک بریک سسٹم نمبر دو پارکنگ معاملت نظام نمبر تین الیکٹرونک استقام پروگرام تو نمبر تین جواب درست ہے الیکٹرونک استقام پروگرام یہ حفاظی نظام ٹریکشن کے نقصان کا پتہ لگا کر اور اسے کم کر کے گاڑی کے استقام کو بہتر بناتا ہے نمبر ایک الیکٹرونک استقام پروگرام نمبر دو انٹی لاک بریک سسٹم نمبر تین موافق کروز کنٹرول تو نمبر ایک جواب درست ہے الیکٹرونک استقام پروگرام جب الیکٹرونک استقام پروگرام فعل ہو جاتا ہے تو نظام گاڑی کو سست بھی کر سکتا ہے نمبر ایک بریک لگانا نمبر دو انجن پاور کو کم کرنا نمبر تین آگے کے منظر کی نگرانی تو نمبر دو جواب درست ہے انجن پاور کو کم کرنا یہ حفاظی نظام پر یہ کوئی لاک ہونے سے روکتا ہے جو گاڑیوں کے کنٹرول کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے نمبر ایک لین معامل نظام نمبر دو الیکٹرونک استقام پروگرام نمبر تین انٹی لاک بریک سسٹم نمبر ایک جواب دروستہ ہے لین معامل نظام نمبر ایک پارکنگ اسسسنس سسٹم کار پارک کو خود ہی قابل בناتا ہے پارکنگ پہنٹری بازی کے دوران ڈرائیور کو چاہیے نمبر ایک تدبیر اور محول کی حفاظت کی نگرانی کریں اور ضرورت پڑھنے پر مداخلت کریں تو اس کا نمبر ایک جواب دروست ہے تدبیر اور محول کی حفاظت کی نگرانی کریں اور ضرورت پڑھنے پر مداخلت کریں اس قسم کا حفاظت نظام گاڑی کو دیمی کرنے اور خود و خود تیز کرنے کے قابل بناتا ہے نمبر ایک ذہین رفتار معاملت نمبر دو روایتی کروز کنٹرول نمبر تین موافق کروز کنٹرول تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے موافق کروز کنٹرول کون سا حفاظتی نظام ڈرائیوروں کو سفارش کردہ رفتار کی حد کے اندر رکھنے میں مدد کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے نمبر ایک موافق کروز کنٹرول نمبر دو ذہین رفتار معاملت نمبر تین روایتی کروز کنٹرول تو نمبر دو جواب درست ہے ذہین رفتار معاملت یہ حفاظتی نظام سامنے والی گاڑی سے ٹکرانے سے بچنے کے لئے بنایا گیا ہے نمبر ایک فارورد تصادم کی تخفیف نمبر دو انٹی لاک بریک سسٹم نمبر تین الیکٹرونک استقام پروگرام تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے فارورد تصادم کی تخفیف ایک بار روایتی کروز کنٹرول مشکول ہو جاتا ہے ڈرائیور کر سکتا ہے نمبر ایک ایکسلریٹر پیڈل سے اس کا پاؤں اتاریں نمبر دو بریک پیڈل سے اس کا پاؤں اتاریں نمبر تین اسٹیرنگ سے اس کے ہاتھ اٹھائیں تو نمبر ایک جواب درست ہے ایکسلریٹر پیڈل سے اس کا پاؤں اتاریں اڈاپٹیو کروز کنٹرول کی مشکولیت کے ساتھ ڈرائیور نمبر ایک سامنے گاڑی سے ٹکرانے سے بچنے کے لیے آپ بھی بریک لگانے کی ضرورت ہے نمبر دو سامنے گاڑی سے ٹکرانے سے بچنے کے لیے بریک لگانے کی ضرورت نہیں ہے نمبر تین آپ بھی دستی طور پر گاڑی کو دیمی کرنے کی ضرورت ہے تو نمبر ایک جواب درست ہے فارورڈ کولیزن میٹگیشن سسٹم میں اس حالت میں اچھی کر کردگی کا مظاہرہ نہیں کرزکتا نمبر ایک نظر آنے میں اضافہ نمبر دو سڑک پر تیز موڑ نمبر تین پیچھے گاڑیوں سے تیز روشنی تو نمبر دو جواب درست ہے سڑک پر تیز موڑ لینڈ سپورٹ سسٹم مہم طور پر اوپر کی رفتار سے مشغول ہونا شروع کرتا ہے نمبر ایک چالیس کلومیٹر فی گھنٹا نمبر دو پچاس کلومیٹر فی گھنٹا نمبر تین ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے پچاس کلومیٹر فی گھنٹا شدید بارش یا دند جیسے نہ مساد حالت کی وجہ سے ناکست نظارہ اس سفاستی نظام کی کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے نمبر ایک آگے تصادم تخفیف نمبر دو روائتی کروز کنٹرول نمبر تین انٹی لاک بریک سسٹم نمبر ایک جواب درست ہے آگے تصادم تخفیف کون سی نشانیاں زیادہ سے زیادہ انچائی کی حد کی نشاندہ ہی کرتی ہیں تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے یہ انچائی کی حد کے بارے میں بتاتا ہے میکسیمم ہائٹ یعنی انچائی جو ہے چار اشاریہ دو میٹر سے اوپر جانا منع ہے اور دوسرے کا مطلب ہے آگے دوسرے خطرات ہیں پہلے کا مطلب ہے آگے ہائی والٹیج بجلی کی تار ہے اس ٹریفک نشان کا مطلب ہے نمبر ایک مال گاڑیوں کی اجازت نہیں ہے نمبر دو باری گاڑیوں کو مڑنے کی اجازت نہیں ہے نمبر تین مال گاڑیوں کو پارک کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے مال گاڑیوں کی اجازت نہیں ہے یعنی یہ بڑی گاڑی کو جانے سے منع کرتا ہے تو یہ منع کرنے والا اشارہ ہے ان میں سے کون سی نشانیاں باری گاڑیوں کو مڑنے کی اجازت نہیں دیتی تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے اور دوسرے اشارے کا مطلب ہے باری گاڑی کا جانا منع ہے یعنی سامان والی گاڑی کا جانا منع ہے اور تیسرے کا مطلب ہے آور ٹیک کرنا منع ہے تو یہ تینوں منع کرنے والے سائن ہیں جو پہلا ہے خصوصاً وہ باری گاڑی کو مڑنے سے منع کرتا ہے کون سا نشان آپ کو راستہ دینے کا حکم دیتا ہے تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے یہ کنٹرول کرنے والا اشارہ ہے اور اس کا مطلب ہے لازمی راستہ دینا ہے دوسرے کا مطلب ہے آگے راستہ دینا ہے یہ خبردار کرنے والا اشارہ ہے اور پہلے کا مطلب ہے آگے کئی خطرات ہیں تو اس کا صحیح جواب نمبر تین ہے لازمی راستہ دینا ہے اس نشان کا کیا مطلب ہے نمبر ایک پارکنگ ایریا صرف مازور ڈرائیوروں کے لیے نمبر دو ٹریننگ کے دوران مازور ڈرائیور دائیں مڑ سکتے ہیں نمبر تین مازور اسٹیکرز والی گاڑیاں بائیں طرف کھڑی ہو سکتی ہیں تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے پارکنگ ایریا صرف مازور ڈرائیوروں کے لیے ان نشانیوں میں سے کون سی نشانیوں کا مطلب ہے کہ سائیکل سوار ممنوع ہے تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے یہ تینوں منع کرنے والے اشارات ہیں منع کرنے والے اشارات کی شکل کیسی ہوتی ہے ریڈ سرکل ہوتا ہے اور اس کے اندر سفید رنگ کی پلیٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو بھی معلومات ہوگی وہ منع کرنے کے لیے ہوگی جیسا سائیکل سوار کا داخلہ منع ہے کس نشان کا مطلب ہے کہ یوٹن کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے جو منع کرنے والا اشارہ ہے اور نمبر دو کا مطلب ہے آگے یوٹن ہے اور نمبر تین کا مطلب ہے کہ لازم لیفٹ میں گاڑی کو رکھیں یعنی لازم بائیں جانب آپ نے جانا ہے تو سوال کے مطابق نمبر ایک جواب درست ہے سبس ٹریفک لائٹ پر آتے وقت آپ کو کرنا چاہیے نمبر ایک آگے بڑھیں لیکن اگر آپ کو روکنا پڑے تو تیار رہیں نمبر دو اپنی رفتار بڑھائیں نمبر تین کم رفتار لین کا استعمال کریں تو اس کا ایک نمبر جواب درست رہے گا آگے بڑھیں لیکن اگر آپ کو روکنا پڑے تو تیار رہیں یہ نشان منتبہ کرتا ہے کہ آپ سکول زون کے قریب پہنچ رہے ہیں تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے یہ خبردار کرنے والا اشارہ ہے اور نمبر دو جو ہے وہ بھی خبردار کرنے والا اشارہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آگے پیدل چلنے والے کو راستہ دینا ہے اور نمبر ایک جو ہے وہ کنٹرول کرنے والا اشارہ ہے اور وہ آرڈر دیتا ہے کہ پیدل چلنے والے کو لازمی راستہ دینا ہے کس نشان کا مطلب ہے کہ آگے کی سڑک نہ ہموار ہے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے اس کا مطلب ہے کہ آگے سڑک نہ ہموار ہے اور نمبر دو کا مطلب ہے کہ آگے اترائی ہے اور نمبر تین کا مطلب ہے کہ آگے ٹریفک سامنے کی سمت میں تیویل ہو رہی ہے یہ تینوں خبردار کرنے والے اشارات ہیں کس نشان کا مطلب ہے کہ سڑک کی انچائی محدود ہے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے اور نمبر دو کا مطلب ہے کہ آگے دیگر خطرات ہیں یا کئی خطرات ہیں اور نمبر تین کا مطلب ہے آگے ہائی والٹیج بجلی کی تار اوپر ہے تو اس کے نیچے اپنی گاڑی پارک نہیں کرنا یہ نشان آگے کی سڑک پر دیگر خطرات سے خبردار کرتا ہے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے اور نمبر دو کا مطلب ہے کہ آگے فسلن والی سڑک ہے اور نمبر تین کا مطلب ہے کہ آگے ہائی والٹیج بجلی کی تار اوپر ہے تو ہمیں اس کے نیچے گاڑی پارک نہیں کرنی چاہیے یہ خطرناک ہو سکتا ہے اس نشان کا کیا مطلب ہے نمبر ایک ممنوع ہے نمبر دو لازمی نمبر تین انتبا تو یہ ممنوع والا اشارہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا لال رنگ کے دائرے میں کوئی بھی ٹریفک سائن ہو اور سفید رنگ کا پلیٹ ہو اس کے اندر جو بھی معلومات ہوگی وہ منع کرنے کے لیے ہوگی ایک سرک ٹریفک لائٹ کا مطلب ہے نمبر ایک آپ کو رکھ کر انتظار کرنا چاہیے نمبر دو اگر ایسا کرنا محفوظ ہو تو روک دیں نمبر تین آپ کو رکھنا چاہیے جب تک کہ دائیں طرف نہ مڑے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے آپ کو رکھ کر انتظار کرنا چاہیے ایک پلی ٹریفک لائٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو چاہیے نمبر ایک فوراں رکھ جاؤ نمبر دو اگر ایسا کرنا محفوظ ہو تو روک دیں نمبر تین ٹریفک لائٹ کے سرک ہونے سے پہلے چوراہے سے گزرنے کے لیے رفتار بڑھائیں تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے اگر ایسا کرنا محفوظ ہو تو گاڑی کو روک دیں جب پیدل چلنے والے کراسنگ کے قریب پہنچتے ہیں تو ڈرائیوروں کو کیا کرنا چاہیے نمبر ایک پیدل چلنے والوں کے لیے رفتار کم کریں نمبر دو رکھیں اور پیدل چلنے والے کو راستہ دیں نمبر تین اگر کوئی پولیس والا ہے تو رکھیں اور راستہ دیں تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے رکھیں اور پیدل چلنے والوں کو راستہ دیں سڑک کے اوپر پیلے رنگ کی ابری ہوئی لائنوں کو جانتے ہیں نمبر ایک سپیڈ ہمس نمبر دو رمبل سٹریپس نمبر تین ٹوٹی ہوئی پیلی لکیریں تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے رمبل سٹریپس رمبل سٹریپ کو تھر تھرہ ہٹ والی پٹیاں بھی کہتے ہیں یہ زیادہ تر رونڈ آبورٹ پیڈسٹین کراسنگ سے پہلے ملتی ہیں ڈرائیور کو خبردار کرنے کے لیے ہوتی ہیں اس نشان کا مطلب ہے رک جانا یہ نشان کس زمرے سے تعلق رکھتا ہے نمبر ایک لازمی نشان نمبر دو کنٹرول کے نشانات نمبر تین ممنوع نشان تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے کنٹرول کے نشانات سٹاپ سائن جو ہے وہ ٹریفک کو منظم کرتا ہے یا کنٹرول کرتا ہے کون سا نشان جسمانی خطرے کی نشاندہ ہی کرتا ہے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے اور نمبر دو جو ہے وہ خبردار کرنے والا اشارہ ہے انچائی کی حد کے بارے میں خبردار کر رہا ہے اور نمبر تین جو ہے وہ بھی خبردار کرنے والا اشارہ ہے آگے ہائی والٹیج بجلی کی تار اوپر ہے پیدل چلنے والوں کے کراسنگ سے گزرتے وقت مناسب رویہ ہے نمبر ایک پیدل چلنے والوں کے مکمل طور پر گزرنے تک انتظار کریں نمبر دو آہستہ آہستہ پیدل چلنے والوں کو اپنے ہان کی آواز دیں نمبر تین اپنے انجن کو زور سے ریو کر کے بے سبری کا مظاہرہ کریں تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے موبائل فون کا استعمال کرنے والے ڈرائیور نمبر ایک ہمیشہ گسے میں رہتے ہیں نمبر دو ٹریفک میں مناسب فاصلہ نہیں رکھ پاتے ہیں نمبر تین صحیح وقت پر رکھ نہیں سکتے تو نمبر دو جواب درست ہے ٹریفک میں مناسب فاصلہ نہیں رکھ پاتے ہیں گاڑی چلانے کے دوران موبائل فون استعمال کرتے وقت نمبر ایک ڈرائیور کو زیادہ توجہ رکھنی چاہیے نمبر دو ڈرائیور کو چاہیے کہ وقت سامنے دور تک نظر رکھیں نمبر تین ڈرائیور کا رد عمل معمول سے سست ہوتا ہے تو نمبر تین جواب درست ہے ڈرائیور کا رد عمل معمول سے سست ہوتا ہے ڈرائیور کے وقت موبائل فون کے استعمال سے نمبر ایک حدثات کی شرعہ بڑھ جاتی ہے نمبر دو حدثات کی شرعہ کم ہو جاتی ہے نمبر تین محفوظ طور پر پہنچنے کے مواقع زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو نمبر ایک جواب درست ہے حدثات کی شرعہ بڑھ جاتی ہے فون کرنے کے لیے اپنے موبائل فون میں سے نام دیکھتے وقت نمبر ایک بڑا حادثہ ہونے کا خطرہ ہے نمبر دو اپنے سفر کے وقت کو بچائیں نمبر تین گیر ضروری تاخیر سے اجتناب کریں نمبر ایک بڑا حادثہ ہونے کا خطرہ ہے موبائل فون استعمال کرنے والے ڈرائیور کو متوقع طور پر نمبر ایک ایک لین میں رہنے میں مشکل پیش آتی ہے نمبر دو بدحواس دکھائی دیتے ہیں نمبر تین دوسروں سے قوانین کی کھلا ورزی ہونے کا سبب بنتے ہیں تو نمبر ایک جواب درست ہے ایک لین میں رہنے میں مشکل پیش آتی ہے ڈرائیور موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے نمبر ایک کئی کھلا ورزی کا ارتکاب کرتا ہے نمبر دو بار بار ایک ہی گلتی کرتا ہے نمبر تین اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے تو نمبر تین جواب درست ہے اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے موبائل فون کا استعمال ڈرائیور کی توجہ پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس سے نمبر ایک ساری توجہ ڈرائیونگ پر رہتی ہے نمبر دو سٹیرنگ پر ہاتھ رکھنا نمبر تین گیر متوجہ ڈرائیونگ ہو جاتی ہے تو نمبر تین جواب درست ہے گیر متوجہ ڈرائیونگ ہو جاتی ہے جب سلاب ہو تو سب سے بہتر ہے نمبر ایک آہستہ اور اتیاط سے گاڑی چلائیں نمبر دو اگر ممکن ہو تو ڈرائیونگ سے بچیں نمبر تین بڑی شہرہ استعمال کرنے سے بچیں تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے اگر ممکن ہو تو ڈرائیونگ سے بچیں سلاب میں گاڑی چلانا بہت مشکل ہے کیونکہ نمبر ایک سلاب میں دیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے نمبر دو سلاب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے نمبر تین پانی کے چھپے ہوئے خطرات کا اندازہ لگانا مشکل ہوگا تو نمبر تین جواب درست ہے کہ پانی کے چھپے ہوئے خطرات کا اندازہ لگانا مشکل ہوگا پانی سے گزرنے کے بعد نمبر ایک بریک قراب ہو جاتی ہے نمبر دو بریک میں پانی کی وجہ سے رفتار پر اثر پڑتا ہے نمبر تین بریک جام ہو جاتی ہے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے بریک خراب ہو جاتی ہے موبائل فون ڈرائیور کی توجہ ہٹا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے نمبر ایک اچانک راستہ تبدیل ہو سکتا ہے نمبر دو راستے پر توجہ بنی رہتی ہے نمبر تین دوسرے راستہ اختیار کر دیتا ہے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے اچانک راستہ تبدیل ہو سکتا ہے جب آپ پانی میں سے کامیابی سے گزر جائیں تو ضروری ہے کہ نمبر ایک رفتار کم کریں اور رکنے کے لیے محفوظ مقام تلاش کریں نمبر دو بریک کی کارکردگی کو دوبارہ بہتر کریں نمبر تین اپنی گاڑی کی بریک کے نظام کی حالت کا معاینہ کرنے کے لیے کوئی مکینک تلاش کریں تو نمبر دو جواب درست ہے بریک کی کارکردگی کو دوبارہ بہتر کریں سلاوی پانی سے گزارنے کے بعد کیوں گاڑی چیک کرنی چاہیے نمبر ایک گاڑی کے الیکٹرانک خراب ہو سکتی ہے نمبر دو نیوگیشن سسٹم خراب ہو سکتا ہے نمبر تین آج کل کی گاڑیوں کو سلاب میں نہیں چلا سکتے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے گاڑی کے الیکٹرانک خراب ہو سکتی ہے پانی کے اندر گاڑی چلانے میں ایک مشکل یہ ہے نمبر ایک پانی کے اندر خطرات کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے نمبر دو آپ کو بہت باہری سلاب کا تجربہ ہوگا نمبر تین آپ کو اپنی گاڑی لازمی چیک کروانی چاہیے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے پانی کے اندر خطرات کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے سیلون کار کے لیے ڈرائیور کو سلاب میں گاڑی نہیں چلانی چاہیے نمبر ایک سلاب میں ٹائر کی انچی 50 فیصد سے زیادہ ہے نمبر دو ابھی سلاب شروع ہو رہا ہے نمبر تین سلاب میں کمی کا آغاز ہو رہا ہے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے کہ سلاب میں ٹائر کی انچی 50 فیصد سے زیادہ ہے یعنی پانی کا لیول 50 پرسنٹ آئر سے زیادہ ہو تو پانی میں داخل نہیں ہونا چاہیے جب پانی میں سے گاڑی نکال رہے ہوں تو یہ دونوں کام اہم ہیں نمبر ایک جلدی اور سلامتی نمبر دو سلامتی اور جارہانہ انداز نمبر تین محتاط اور با اخلاق تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے محتاط اور با اخلاق اگر سلابی پانی سے گزرنا ضروری ہو تو بہتر یہ ہے نمبر ایک دوسرے ڈرائیوروں سے مدد مانگو نمبر دو چھوٹا گیر رکھیں انجن کا چکر کمتی رکھتے ہوئے کم رفتار میں چلائیں نمبر تین چھوٹا گیر رکھیں کم رفتار رکھیں کلچ سلپ کرتے ہوئے انجن زیادہ رفتار میں رکھیں تو نمبر تین جواب درست ہے چھوٹا گیر رکھیں کم رفتار رکھیں کلچ سلپ کرتے ہوئے انجن زیادہ رفتار میں رکھیں سلاب میں گاڑی چلانے کے وقت ڈرائیور کو زیادہ احتیاط سے کیوں چلنا پڑتا ہے نمبر ایک پانی کی گہرائی کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے نمبر دو بریک سسٹم سے پانی کو باہر نکالنا مشکل ہے نمبر تین گہرے پانی میں زیادہ رفتار رکھنا آسان نہیں ہے تو نمبر ایک جواب درست ہے پانی کی گہرائی کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے دند کے حالات میں گاڑی چلانے کے انداز میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے نمبر ایک اپنی رفتار صرف چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ تک کم کر دیں نمبر دو پورے سفر کے دوران صرف ایک لین میں ہی رہیں نمبر تین گاڑی کے اندر توجہ ہٹانے والے عوامل کو کم کریں تو نمبر تین جواب درست ہے گاڑی کے اندر توجہ ہٹانے والے عوامل کو کم کریں دن میں ڈرائیونگ کے کچھ حرکات بہت خطرناک ہو سکتے ہیں جیسے کہ نمبر ایک سڑک کے درمیان روکنا نمبر دو تیز رفتار کو صورتحال کے مطابق ارجسٹ کریں نمبر تین انچی بیم لائٹ استعمال کرنا تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے سڑک کے درمیان روکنا اگر گاڑی چلانا جاری رکھنے کے لیے دن بہت گہری ہو تو بہتر یہ ہے کہ نمبر ایک انچی بیم کے ساتھ ہیڈ لائٹ استعمال کرتے ہوئے گاڑی چلانا جاری رکھیں نمبر دو گاڑی روک کر سڑک سے اتار لیں اور ٹریفک سے دور کھڑی کر دیں نمبر تین نیچی بیم کے ساتھ ہیڈ لائٹس کرتے ہوئے گاڑی چلانا جاری رکھیں تو نمبر دو جواب درست ہے گاڑی روک کر سڑک سے اتار لیں اور ٹریفک سے دور کھڑی کر دیں دن کے دوران ڈرائیونگ کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے نمبر ایک کھڑکیاں اور شیشوں کو صاف رکھتے ہوئے نمبر دو انتبات کے لئے ریڈیو سنیں نمبر تین گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے تو نمبر ایک جواب درست ہے کھڑکیوں اور شیشوں کو صاف رکھتے ہوئے دن کے وقت سڑک کے بیچ میں رکنے کی وجہ نمبر ایک دوسرے لوگوں کے ساتھ حادثہ نہیں ہوگا نمبر دو دوسرے لوگوں کو رفتار بھڑھانے سے روکے گا نمبر تین ایک ہی ساتھ بہت گاڑیوں کا حادثہ ہو جائے گا تو نمبر تین جواب درست ہے ایک ہی ساتھ بہت گاڑیوں کا حادثہ ہو جائے گا دن کے دوران گاڑی چلاتے ہوئے کون سا عمل درست ہے نمبر ایک الیکٹرانک وارننگ آلات پر نظر رکھیں نمبر دو سڑک کا دائیں کنارہ رہنا ہی کے لیے استعمال کریں نمبر تین رفتار بتدریج کم کریں اور ایسی رفتار پر گاڑی چلیں جو حالات کے مطابق ہو تو نمبر تین جواب درست ہے رفتار بتدریج کم کریں اور ایسی رفتار پر گاڑی چلیں جو حالات کے مطابق ہو اگلی گاڑی میں وقفہ بڑھا لے محفوظ رہنے کے لیے آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت ہے نمبر ایک صرف دن ہونے کی صورت میں ایسا کرنے کی ضرورت ہے نمبر دو جتنا جلدی ممکن ہو سکے دن والی جگہ سے نکلنے کے لیے ایسا کرنے کی ضرورت ہے نمبر تین ایسا کرنے کی ہر جگہ اور ہر وقت ضرورت ہے تو نمبر تین جواب درست ہے ایسا کرنے کی ہر جگہ اور ہر وقت ضرورت ہے دن ٹکڑوں کی حالات میں ہے تو اس کا مطلب ہے نمبر ایک دن کچھ علاقوں میں گنی ہے لیکن کچھ علاقوں میں صاف ہو گئی ہے نمبر دو دن کچھ علاقوں میں مسلسل گنے ہیں نمبر تین دن ساف ہو گئی ہے ابھی سپیٹ کریں تو نمبر ایک جواب درست ہے دن کچھ علاقوں میں گنی ہے لیکن کچھ علاقوں میں صاف ہو گئی ہے دن کی وجہ سے اگر دیکھنے میں مشکل ہو تو نمبر ایک آپ کو اپنی ہنگامی لائٹس ضرور روشن کرنی چاہیے نمبر دو سبر کا مظاہرہ کریں اور دوسری ٹریفیک کو کراسنگ نہ کریں نمبر تین اپنی رفتار برقرار رکھیں تو نمبر دو جواب درست ہے سبر کا مظاہرہ کریں اور دوسری ٹریفیک کو کراسنگ نہ کریں اگر سامنے سے آنے والی گاڑی کی وجہ سے آپ کی آنکھیں چندیا جائیں تو آپ کو چاہیے کہ نمبر ایک اپنی ہیڈ لائٹ کی بیم انچی کر دیں نمبر دو ڈرائیونگ جاری رکھیں نمبر تین اپنی رفتار کم کر دیں اور محفوظ ہو تو رک جائیں تو نمبر تین جواب درست ہے اپنی رفتار کم کر دیں اور محفوظ ہو تو رک جائیں ڈرائیونگ سکھنے کے ہر سب کا ریکارڈ رکھنا بہت اچھا ہے کیونکہ نمبر ایک آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے مختلف حالات میں گاڑی چلانے کی مشاقی ہے نمبر دو اس میں سڑک پر دوسری گاڑیوں کو راستہ دینے کے طریقے شامل ہوتے ہیں نمبر تین آپ کو راستہ اختیار کرنے کے بارے میں جاننے میں مدد ملتی ہے تو نمبر ایک جواب درست ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے مختلف حالات میں گاڑی چلانے کی مشاق کی ہے جب آپ کسی ٹرک کے پیچھے گاڑی چلا رہے ہوں تو بہتر یہی ہے کہ نمبر ایک اس کے پیچھے قریب ہو جائیں نمبر دو اتنے فاصلے پر ہوں کہ آپ ٹرک ڈرائیور کو ٹرک کے شیشوں میں سے دیکھ سکیں نمبر تین ٹرک کے بائیں دروازے کی ایک جانب رہو نمبر دو جواب درست ہے اتنے فاصلے پر ہوں کہ آپ ٹرک ڈرائیور کو ٹرک کے شیشوں میں سے دیکھ سکیں ٹرک کے اس اشارے کا مطلب ہے کہ ڈرائیوروں کو نمبر ایک اسی کلومیٹر فی گنٹا کی حد رفتار سے تجاوز کرنے کی ممانت ہے نمبر دو اسی کلومیٹر فی گنٹا کی حد رفتار سے تجاوز کرنے سے خبردار کیا جاتا ہے نمبر تین آگے حد رفتار کے بارے میں اطلاع دی جاتی ہے تو نمبر ایک جواب درست ہے اسی کلومیٹر فی گنٹا کی حد رفتار سے تجاوز کرنے کی ممانت ہے آپ کو کس وقت اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ اور پچھلی لائٹ روشن کرنی چاہیے نمبر ایک صرف اس وقت جب ہندیرہ ہو نمبر دو صرف امارات روڈ پر نمبر تین گروب شم سے لے کر تلوہ شم تک اور جب بھی موسمی حالات کی وجہ سے صاف طور پر نہ دکھائی دے رہا ہو تو نمبر تین جواب درست ہے گروب شم سے لے کر تلوہ شم تک اور جب موسمی حالات اچھے نہ ہوں آپ کو صاف طور پر دکھائی نہ دے رہا ہو آپ کو بڑی شہرہ سے باہر کس طرح جانا چاہیے نمبر ایک رکھ جائیں اور دوسری ٹریفیک کو راستہ دیں نمبر دو اسی رفتار سے گاڑی چلاتے رہیں نمبر تین درست لین میں رہیں اشارہ دیں اور جب آپ شہرہ کے خروج کے راستہ پر آ جائیں تو اپنی رفتار کو اڈجیسٹ کریں نمبر تین جواب درست ہے درست لین میں رہیں اشارہ دیں اور جب آپ شہرہ کے خروج کے راستہ پر آ جائیں تو اپنی رفتار کو اڈجیسٹ کریں آپ یوٹن کرنے والے ہیں اس طرح پر کسی جانب سے آنے والی ٹریفیک آپ کو نظر آنا ضروری ہے نمبر ایک صرف آپ کے آگے والی گاڑیاں نمبر دو صرف آپ کے پیچھے والی گاڑیاں نمبر تین دونوں سم سے آنے والی ٹریفیک تو نمبر تین جواب درست ہے دونوں سم سے آنے والی ٹریفیک آپ کسی تکاتہ سے سیدھا جانا چاہتے ہیں اور اس پر کوئی اشارہ یا لائٹ نہیں ہے آپ پر لازم ہے کہ ان گاڑیوں کو راستہ دیں نمبر ایک کوئی بھی گاڑی جو آپ کے بائیں جانب ہو نمبر دو کوئی بھی گاڑی جو آپ کے دائیں جانب ہو نمبر تین کوئی بھی گاڑی جو آپ کی جانب آ رہی ہو اور بائیں مر رہی ہو تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے کوئی بھی گاڑی جو آپ کے بائیں جانب ہو سڑک پر موڑ میں آپ کو کس طرح گاڑی چلانی چاہیے نمبر ایک تھوڑی سی رفتار بڑھا دیں نمبر دو اپنی رفتار بتدریچ کم کریں نمبر تین اسی رفتار سے چلتے رہیں تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے اپنی رفتار بتدریچ کم کریں ایسے رہائشی علاقے میں حد رفتار کیا ہوگی جہاں صرف ایک لین ہو اور حد رفتار کا کوئی اشارہ موجود نہ ہو نمبر ایک چالیس کلومیٹر فی گھنٹا نمبر دو پچاس کلومیٹر فی گھنٹا نمبر تین ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا تو اس کا صحیح جواب چالیس کلومیٹر فی گھنٹا ہے پیلی لائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر لازم ہے نمبر ایک فوری طور پر رک جائیں نمبر دو اگر محفوظ طور پر رکنا ممکن ہو تو رک جائیں نمبر تین اپنی رفتار بڑھا دیں اور سرک لائٹ ہونے سے پہلے تکاتہ میں سے گزر جائیں تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے اگر محفوظ طور پر رکنا ممکن ہو تو رک جائیں اب جس سڑک میں مر رہے ہیں اس سے پیدل چلنے والے افراد پیدل کراسنگ کی لائٹ استعمال کرتے ہوئے عبور کر رہے ہیں آپ پر کس وقت لازم ہے کہ پیدل چلنے والوں کو راستہ دیں نمبر ایک صرف اس وقت جب سبز رنگ کے پیدل چلنے والوں کے کھاکے والی لائٹ روشن ہو نمبر دو ہمیشہ نمبر تین کبھی نہیں تو اس کا صحیح جواب ہے ہمیشہ پیدل چلنے والے کو راستہ دینا ضروری ہے چاہے لائٹ یہ اشارہ آپ کو بتاتا ہے نمبر ایک آور ٹیک منع کرنے کا بتاتا ہے نمبر دو آور ٹیک کرنے کی اجازت ہے نمبر تین سیدھا جانے کا بتاتا ہے تو اس کا صحیح جواب نمبر ایک ہے آور ٹیک منع کرنے کا بتاتا ہے رونڈ بوٹ اور انٹرسیکشن میں آور ٹیک کرنا منع ہوتا ہے الکوہل کے نشہ کی حالت میں گاڑی چلنانا خطرناک ہے اور نمبر ایک یو اے ای کے ٹریفک قوانین میں اس کی ممانت ہے نمبر دو یو اے ای کے ٹریفک قوانین اس کو کنٹرول کرتے ہیں نمبر تین یو اے ای کے قوانین میں اس کے تھوڑے رقم کی اجازت ہے تو نمبر ایک جواب صحیح ہے یو اے ای کے قانون کے مطابق اس کی ممانت ہے شراب کے نشے میں ڈرائیونگ کرنے کی کیا سزا ہے نمبر ایک چوبیس بلیک پوائنٹس اور دوسرے جرمانے نمبر دو چوبیس بلیک پوائنٹس اور دوسرے جرمانے کا عدالت کا فیصلہ نمبر تین چوبیس بلیک پوائنٹس اور چھتی سو درم جرمانہ تو نمبر دو جواب صحیح ہے چوبیس بلیک پوائنٹس اور دوسرے جرمانے کا عدالت کا فیصلہ آپ کو سڑک پر کس رفتار سے گاڑی چلانی چاہیے نمبر ایک حد رفتار کے اشاروں پر دی گئی رفتار پر نمبر دو حد رفتار کے اشاروں پر دی گئی رفتار سے دس کلومیٹر فی گھنٹہ کم نمبر تین سب سے بہتر یہی ہوگا کہ ڈرائیونگ کے حالات کے مطابق یا تو حد رفتار پر یا اس سے کم رفتار پر گاڑی چلائیں تو نمبر تین جواب درست ہے آپ کے کسی تکاتہ میں داخل ہونے سے بلکل پہلے ٹریفک لائٹ سرخ ہو جاتی ہے ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے نمبر ایک اپنی رفتار کم کر دیں اور نمبر تکاتہ میں سے گزرنے سے پہلے بھائیں جانب سے آنے والی گاڑیوں کو دیکھیں نمبر دو تکاتہ میں سے جلدی سے گزرنے کے لیے اپنی رفتار بڑھا دیں نمبر تین رک جائیں تو نمبر تین جواب درست ہے رک جائیں پیدل عبور کی جگہ فٹپات پل کراسنگ یا پیدل افراد کے لیے پل اس جگہ ہے جہاں نمبر ایک کام کے وقت گاڑی والوں کو پارکنگ کرنے کی اجازت نہیں نمبر دو گاڑی والوں کو کسی بھی وقت گزرنے کی اجازت نہیں نمبر تین گاڑی والوں کو کسی بھی وقت پارکنگ کرنے کی اجازت نہیں تو نمبر تین جواب درست ہے گاڑی والوں کو کسی بھی وقت پارکنگ کرنے کی اجازت نہیں سڑک عبور کرنے یا سڑک کے کنارے چلنے والے افراد کو نمبر ایک زور سے ہان بجا کر خبردار کرنا چاہیے نمبر دو قانون نافذ کرنے والے افراد کی جانے سے بتایا جانا چاہیے کہ وہ گاڑیوں سے دور رہیں نمبر تین سڑک پر موجود دوسرے خطرات کی طرح ایک خطرہ تصور کرنا چاہیے تو نمبر تین جواب درست ہے سڑک پر موجود دوسرے خطرات کی طرح ایک خطرہ تصور کرنا چاہیے سڑک پر گاڑی چلانے کے حالات نمبر ایک خوشک موسم میں بہت خراب ہوتے ہیں نمبر دو بارش کے موسم میں بہت خراب ہوتے ہیں نمبر تین خوشک اور بارش کے موسم دونوں میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے بارش کے موسم میں بہت خراب ہوتے ہیں گاڑی چلانا بہت خطرناک ہو سکتا ہے اگر آپ نمبر ایک گاڑی چلانے کے دوران اپنا ریڈیو سیٹ کریں نمبر دو گاڑی چلانے کے دوران موبائل فون پر بات کریں نمبر تین گاڑی چلانے کے دوران اپنا ریڈیو سیٹ کریں یا موبائل فون پر بات کریں تو نمبر تین جواب درست ہے گاڑی چلانے کے دوران اپنا ریڈیو سیٹ کریں یا موبائل فون پر بات کریں ان میں سے کون سی جگہوں میں سے آورٹیک کرنا منع ہے نمبر ایک سیدھی سڑکوں پر نمبر دو چراہوں جنکشن اور رونڈ آبوٹ میں نمبر تین سنتی علاقوں میں تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے چراہوں جنکشن اور رونڈ آبوٹ میں بڑی شہرہ پر ٹرائیونگ کرتے ہوئے اس نشانی کا مطلب ہے کہ نمبر ایک آگے لین انتظار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے نمبر دو آگے لین ٹریفک کے لئے کھلا ہے نمبر تین آگے لین آورٹیک کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے آگے لین ٹریفک کے لئے کھلا ہے ٹریفک کے اس اشارے کا مطلب ہے کہ ڈرائیوروں کو نمبر ایک اسی کلومیٹر فی گھنٹہ حد رفتار سے تجاوز کرنے سے خبردار کیا جاتا ہے نمبر دو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ حد رفتار سے تجاوز کرنے سے ممانت ہے نمبر تین آگے حد رفتار کے بارے میں اطلاع دی جاتی ہے تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے اسی کلومیٹر فی گھنٹہ حد رفتار سے تجاوز کرنے سے ممانت ہے اس تصویر میں سرکھ ٹریفک لائٹ دکھائی گئی ہے اس کا مطلب کیا ہے نمبر ایک روکنے کے لئے تیار رہو نمبر دو آپ کو لازم روکنا چاہیے نمبر تین آپ کو آہستہ کرنا ضروری ہے تو اس کا درست جواب نمبر دو ہے آپ کو لازم روکنا چاہیے خروج کو اشاروں میں سے سفید خروج کی تختی کا مطلب ہے نمبر ایک یہ لین آگے ختم ہو رہی ہے نمبر دو یہ لین بڑی شہرہ سے جدا ہو رہی ہے نمبر تین یہ لین بڑی شہرہ کے متوازی چلتی ہے تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے یہ لین بڑی شہرہ سے جدا ہو رہی ہے ٹریفک کے اس اشارے کا مطلب ہے نمبر ایک آپ کو سامنے والی گاڑیوں پر فوقیت ہے نمبر دو سامنے سے آنے والی گاڑیوں کو آپ پر فوقیت ہے نمبر تین آپ کے راستہ میں اونچائی کی حد ہے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے آپ کو سامنے والی گاڑیوں پر فوقیت ہے مسلس اشارہ کس لیے بنایا گیا ہے نمبر ایک لازمی عمل کرنے والے اشاروں کے لیے نمبر دو انتباہ کرنے والے اشاروں کے لیے نمبر تین ممانت کرنے والے اشاروں کے لیے تو اس کا صحیح جواب نمبر دو ہے انتباہ یا خبردار کرنے والے اشاروں کے لیے نیلے سرکل ٹریفک کی نشانی کو استعمال کیا جاتا ہے نمبر ایک لازمی عمل کرنے والے اشاروں کے لیے نمبر دو انتباہ کرنے والے اشاروں کے لیے نمبر تین ممانت کرنے والے اشاروں کے لیے تو اس کا صحیح جواب نمبر ایک ہے لازمی عمل کرنے والے اشاروں کے لیے عام طور پر آپ کو یہ اشارہ کس جگہ نظر آتا ہے نمبر ایک سروں کے اندر نمبر دو ہسپتال کے گردو نواہ میں نمبر تین مدرسہ کے گردو نواہ میں تو اس کا صحیح جواب ہسپتال کے گردو نواہ میں کیونکہ یہ ممانت کرنے والا اشارہ ہے ٹریفک اشارہ سبز ہو جائے تو اس کا مطلب ہے نمبر ایک آپ جا سکتے ہیں نمبر دو آپ جا سکتے ہیں اگر محفوظ ہو تو نمبر تین آپ ایک سیکنڈ کے بعد جا سکتے ہیں تو اس کا درست جواب نمبر دو ہے آپ جا سکتے ہیں اگر محفوظ ہو تو اشارہ کا کیا مطلب ہے نمبر ایک فقط مازور افراد کے لیے مقصود گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نمبر دو مازور ڈرائیور سیکھتے وقت دائیں موڑ سکتے ہیں نمبر تین مازور افراد کا سٹیکر والی گاڑی دائیں طرف پار کر سکتے ہیں تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے فقط مازور افراد کے لیے مقصود گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ یہ اشارہ خبردار کرتا ہے نمبر ایک آگے سڑک پر موڑ ہے نمبر دو فسلن والی سطح نمبر دو ناہموار سڑک تو اس کا صحیح جواب فسلن والی سطح یہ خبردار کرنے والا اشارہ ہے بڑے چوراہے پر پیلی پٹیاں لگانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے نمبر ایک سڑک پر نشانات برابر دکھائی دینے کے لیے نمبر دو ڈرائیوروں کو روکنے کے لیے نمبر تین جنگشن کو بلاکنگ سے بچانے کے لیے تو اس کا تین نمبر جواب درست ہے جنگشن کو بلاکنگ سے بچانے کے لیے اس اشارے کا کیا مطلب ہے نمبر ایک مخالف سمجھ سے آنے والی ٹریفیک کو فوقیت ہے نمبر دو اس سڑک پر جانا ممنوع ہے نمبر تین آگے جانبی سڑک ہے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے مخالف سمجھ سے آنے والی ٹریفیک کو فوقیت ہے یہ اشارہ آپ کو کس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے نمبر ایک آپ کو آگے خطرے کے بارے میں بتاتا ہے نمبر دو گاڑی کا تیل چیک کرنے کا بتاتا ہے نمبر تین آپ کو راستہ دینے کا حکم دیتا ہے تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے آپ کو راستہ دینے کا حکم دیتا ہے بڑے چوراہوں پہ کیوں تیڑی پیلی لینے دی ہیں نمبر ایک جنکشن کو بلاکنگ سے بچانے کے لیے نمبر دو سڑک کے نشانات برابر دکھائی دینے کے لیے نمبر تین ڈرائیوروں کو تیز رفتار سے روکنے کے لیے تو اس کا ایک نمبر جواب درست ہے جنکشن کو بلاکنگ سے بچانے کے لیے اس اشارے کا مطلب روکنا ہے یہ کون سے حصے میں آتا ہے نمبر ایک لازمی عمل کرنے کے اشارے نمبر دو ممانت کرنے کے اشارے نمبر تین منظم کرنے کے اشارے تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے منظم کرنے یا کنٹرول کرنے کے اشارے سڑک پر پیلی مسلسل لائن کا مطلب ہے نمبر ایک آورٹیک کرنے کی اجازت ہے نمبر دو آورٹیک کرنا منع ہے نمبر تین بعض اوقات آورٹیک کرنے کی اجازت ہے تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے آورٹیک کرنا منع ہے پارکنگ کی جگہوں پر اس اشارے کا مطلب ہے نمبر ایک فقط معذور افراد کے لیے مقصوص گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نمبر دو اگر یہ پارکنگ کھالی ہو تو آپ اپنی گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں نمبر تین خواتین اور فیملی کے لیے مقصوص جگہ تو نمبر ایک جواب درست ہے فقط معذور افراد کے لیے مقصوص گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ اس اشارے کا کیا مطلب ہے نمبر ایک پولیس کی طرف سے حکم ہے کہ اپنی رفتار کم کریں نمبر دو صرف پولیس کے لیے پارکنگ نمبر تین پولیس کی گاڑیوں کے لیے سمت بتانے کا اشارہ تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے پولیس کی طرف سے حکم ہے کہ اپنی رفتار کم کریں جب آپ سبس ٹریفک لائٹ پر پہنچیں تو آپ کو چاہیے کہ نمبر ایک چلتے رہیں اگر رکنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے تیار رہیں نمبر دو اپنی رفتار بڑھائیں نمبر تین آہستہ رفتار والی لین اختیار کریں تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے چلتے رہیں اگر رکنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے تیار رہیں اشارہ آپ کو بتاتا ہے کہ نمبر ایک آگے خطرہ بتاتا ہے نمبر دو آپ جا سکتے ہیں نمبر تین آپ جا سکتے ہیں اگر محفوظ ہو تو تو اس کا ایک نمبر جواب درست ہے آگے خطرہ بتاتا ہے ایک خطرہ نہیں بلکہ آگے کئی خطرات ہو سکتے ہیں اس اشارے کا کیا مطلب ہے کہ آپ دو طرفہ ٹریفک پر سفر کرنا نمبر دو سڑک پر تکاتا اور آگے دو طرفہ ٹریفک ہے نمبر تین مخالف سمت میں ڈرائیوینگ تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے دو طرفہ ٹریفک پر سفر کرنا اس میں اشارہ خبردار کرتا ہے نمبر ایک انچائی کی حد کے بارے میں نمبر دو کسی بھی وقت روکنا نمبر تین دفتار بڑھا دیں تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے انچائی کی حد کے بارے میں تو زیادہ سے زیادہ انچائی چار اشاریہ دو میٹر ہے اس اشارے کا کیا مطلب ہے نمبر ایک دو طرفہ ٹریفک نمبر دو آگے ہسپتال ہے نمبر تین آگے چوراہا ہے تو اس کا درست جواب نمبر تین ہے آگے چوراہا ہے اس اشارے کا کیا مطلب ہے نمبر ایک پارکنگ کر سکتے ہیں نمبر دو پارکنگ ڈائریکٹری مل سکتا ہے نمبر تین پولیس گاڑی کی پارکنگ تو اس کا درست جواب نمبر ایک ہے پارکنگ کر سکتے ہیں اس تصویر میں نمبر ایک ہے نمبر ایک ہے آپ اوورٹیک کر سکتے ہیں جب تکاتہ پر کوئی اشارہ یا پولیس والا نہ ہو تو آپ پر لازم ہے کہ راستہ دیں نمبر ایک جب گاڑی بڑی سڑک سے چھوٹی سڑک پر آ رہی ہو نمبر دو جب گاڑی چھوٹی سڑک سے بڑی سڑک پر آ رہی ہو نمبر تین راستہ دینے کی نشانی کا سامنا کرنے والی گاڑیوں کو تو نمبر ایک جواب درست ہے جب گاڑی بڑی سڑک سے چھوٹی سڑک پر آ رہی ہو تو جب تکاتہ پر کوئی اشارہ یا پولیس والا نہ ہو تو آپ پر لازم ہے کہ راستہ دیں نمبر ایک جب گاڑی بڑی سڑک سے چھوٹی سڑک پر آ رہی ہو نمبر دو جب گاڑی چھوٹی سڑک سے بڑی سڑک پر آ رہی ہو نمبر تین راستہ دینے کی نشانی کا سامنا کرنے والی گاڑیوں کو تو نمبر ایک جواب درست ہے اس اشارے کا کیا مطلب ہے نمبر ایک آگے کئی موڑ ہیں نمبر دو آوٹیک کرنا منع ہے نمبر تین آگے سڑک تنگ حد رفتار کے بارے میں اطلاع دی جاتی ہے نمبر تین گاڑی کو روکنا اور راستہ دینا چاہیے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے آگے بائیں لین بند ہے کونسے کونسے اس اشارے اس اشارے اس اشارے اس اشارے کا کیا مطلب ہے نمبر ایک ٹریفک کا لین بند ہے نمبر دو ہنگامی صورت میں اختیار کرنے والی لین نمبر تین فقط پولیس کی گاڑیوں کے لیے تو نمبر ایک جواب درست ہے ٹریفک کا لین بند ہے اس اشارے کا کیا مطلب ہے نمبر ایک آگے خطرہ ہے نمبر دو آگے پول ہے نمبر تین آگے سرنگ ہے تو اس کا صحیح جواب نمبر تین ہے آگے سرنگ ہے اس اشارے کا کیا مطلب ہے نمبر ایک آگے سڑک بند ہے نمبر دو آگے ٹی تکاتا ہے آہستہ ہو جائیں نمبر تین آگے سالک گیٹ ہے تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے آگے ٹی تکاتا ہے آہستہ ہو جائیں اس اشارے کا کیا مطلب ہے نمبر ایک اگلے چوک سے لازمی دائیں موڑیں نمبر دو آگے دائیں موڑ ہیں رفتار کم کریں نمبر تین آگے پہاڑی راستہ ہے تو اس کا درست جواب نمبر دو ہے آگے دائیں موڑ ہے رفتار کم کریں جب جب آپ گاڑی پارکنگ کریں تو ضروری ہے ان جگوں میں پارکنگ نہ کریں نمبر ایک داخلے اور خروج صرف صرف پولیس پارکنگ نمبر تین پولیس کی گاڑیوں کے لیے سمت بتانے کا اشارہ تو اس کا ایک نمبر جواب درست ہے پولیس کی طرف سے حکم ہے کہ اپنی رفتار کم کریں اشاروں کے درست استعمال سے نمبر ایک سڑک استعمال کرنے والے افراد کو آپ کے ارادے کا پتا چلے گا نمبر دو سڑک استعمال کرنے والے افراد آپ کو پہچان جائیں گے نمبر تین دوسرے ڈرائیور آپ کو انتباہ کریں گے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے سڑک استعمال کرنے والے افراد کو آپ کے ارادے کا پتا چلے گا گاڑی خراب ہو جانے کی صورت میں انتباہ کرنے والے مسلس کو کہاں رکھنا چاہیے نمبر ایک گاڑی کی جانب والے ٹریفک اسے گاڑی سے پچاس میٹر کے فاصلہ پر نمبر دو گاڑی کی جانب والے ٹریفک اسے گاڑی سے چالیس میٹر کے فاصلہ پر نمبر تین گاڑی کی جانب والے ٹریفک اسے گاڑی سے تیس میٹر کے فاصلہ پر تو اس کا ایک نمبر جواب درست ہے پچاس میٹر کے فاصلہ پر چلتے اشارے کے ساتھ مڑنے کے بعد نمبر ایک اشارہ ہمیشہ کی طرح خود سے بند ہو جائے گا نمبر دو چیک کریں کہ اسے بند کر دیا ہے نمبر تین اشارہ کھلا چھوڑا جا سکتا ہے تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے چیک کریں کہ اسے بند کر دیا ہے سڑک کے سارفین کے ساتھ تنازات سے بچنے کا طریقہ نمبر ایک آپ کو کبھی کبھی حق ہے اگر ہو سکے تو راستہ دیں نمبر دو دوسرے ڈرائیوروں کی گلتیوں کی نمائش نمبر تین بزرگ پیدل چلنے والوں کو راستہ دینا تو نمبر ایک جواب درست ہے آپ کو کبھی کبھی حق ہے اگر ہو سکے تو راستہ دیں ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے کیونکہ نمبر ایک محفوظ ڈرائیونگ مکمل وقت ہے نمبر دو محفوظ ڈرائیونگ کے لیے مکمل توجہ کی ضرورت ہوتی ہے نمبر تین دوسرے ڈرائیوروں کی گلتیوں کو بتانا تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے محفوظ ڈرائیونگ کے لیے مکمل توجہ کی ضرورت ہوتی ہے محفوظ انداز میں گاڑی چلانے کا مطلب ہے کہ نمبر ایک مقررہ حد رفتار پر ہی گاڑی چلائیں نمبر دو دوسروں کی گلتیوں پر انہیں موقع دیں نمبر تین اگلی گاڑی سے دو سیکنڈ کا وقفہ رکھ کر گاڑی چلائیں تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے دوسروں کی گلتیوں پر انہیں موقع دیں ڈرائیونگ کے دوران ڈرائیور کو اشاروں کا استعمال لازم کرنا چاہیے نمبر ایک یہ متحدہ عرب امارات ٹریفک قوانین کی طرف سے ضروری ہے نمبر دو یہ متحدہ عرب امارات ٹریفک قوانین کی طرف سے ضروری نہیں ہے نمبر تین یہ ٹرانسپورٹ انڈرسٹی کی طرف سے ضروری ہے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے یہ متحدہ عرب امارات ٹریفک قوانین کی طرف سے ضروری ہے جب شہرہ پر گاڑی چلا رہے تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک کسی بھی وقت روکنا نمبر دو لیند تبدیل کرنا نمبر تین ہارڈ شولڈر پر پارکنگ یا گاڑی چلانا تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے ہارڈ شولڈر پر پارکنگ یا گاڑی چلانا درجزیل میں سے کون سی جگہوں پر آورٹیک کرنا منع ہے نمبر ایک کھلی ہوئی سڑکوں اور بڑی شہرہوں پر نمبر دو تکاتے چوراہے اور رونڈا بوٹ میں نمبر تین دو طرفہ اور ایک طرفہ سڑکوں پر تو اس کا درست جواب نمبر دو ہے تکاتا چوراہا اور رونڈا بوٹ میں تیز رفتار والی لیند کو استعمال کرنا مناصب ہے جب نمبر ایک اپنی منزل پر جلدی پہنچنے کے لیے نمبر دو آورٹیک کرنے کے لیے نمبر تین آورٹیک کرنا اور دائیں مڑ جانے کے لیے تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے آورٹیک کرنے کے لیے محفوظ انداز میں گاڑی چلانا نمبر ایک تمام ڈرائیوروں کی طرف سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے نمبر دو پولیس کی موجودگی میں کیا جا سکتا ہے نمبر تین شہری علاقوں میں کیا جا سکتا ہے تو اس کا نمبر ایک جواب صحیح ہے تمام ڈرائیوروں کی طرف سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے سفر کے لیے اضافی وقت دینے سے نمبر ایک راستہ سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے نمبر دو بہت مشکل انتخاب ہے نمبر تین گاڑی چلانے کے بہترین طریقوں میں سے ایک ہے تو اس کا صحیح جواب نمبر تین ہے گاڑی چلانے کے بہترین طریقوں میں سے ایک ہے اشاروں کا مناسب استعمال دکھاتے ہیں نمبر ایک آپ تمام دوسری سڑک کے سارفین پر گوھر کریں نمبر دو آپ صبر کا مظاہرہ کریں نمبر تین آپ دوسروں کو راستہ دے رہے ہیں تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے آپ تمام دوسری سڑک کے سارفین پر گوھر کریں اشارے کا مناسب استعمال آپ کو مہیا کرتا ہے نمبر ایک دوسرے ڈرائیوروں کو روکنے کے لیے وقت نمبر دو دوسرے ڈرائیوروں کو مناسب طریقے سے رد عمل کا اظہار کرنا نمبر تین دوسرے ڈرائیوروں کی منزل کی سمد تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے دوسرے ڈرائیوروں کو مناسب طریقے سے رد عمل کا اظہار کرنا ترتراہت والی پٹیاں سے مطلب ہے کہ نمبر ایک ڈرائیوروں کو خبردار کرنا کہ وہ خطرے کے قریب پہنچنے والے ہیں نمبر دو ڈرائیوروں کو خبردار کرنا کہ وہ لوڈ گرنے والا ہے نمبر تین مخالف سمجھ سے آنے والی ٹریفک کو خبردار کرنا تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے ڈرائیوروں کو خبردار کرنا کہ وہ خطرے کے قریب پہنچنے والے ہیں کسی گیر کنٹرول شدہ راؤنڈ آبوٹ میں راستہ پر حق ہوتا ہے نمبر ایک دائیں جانب سے آنے والی گاڑی کو نمبر دو بائیں جانب سے آنے والی گاڑی کو نمبر تین بائیں مرنے کا اشارہ دینے والی گاڑیوں کو تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے بائیں جانب سے آنے والی گاڑی کو راؤنڈ آبوٹ سے باہر نکلتے وقت نمبر ایک بائیں اشارہ لازمی استعمال کرنا چاہیے نمبر دو اشارہ استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں نمبر تین دائیں اشارہ لازمی استعمال کرنا چاہیے تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے دائیں اشارہ لازمی استعمال کرنا چاہیے سب سے اچھی حالت میں گاڑی چلانے کا مطلب ہے نمبر ایک نید یا تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی نہ چلائیں نمبر دو بہترین راستوں کا انتخاب نمبر تین جب راستے کے بارے میں شک ہو تو ڈرائیونگ نہ کریں تو نمبر ایک جواب درست ہے نید یا تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی نہ چلائیں جب یو ٹرن کرنا ہو نمبر ایک دائیں اشارہ لازم لگا ہونا چاہیے نمبر دو بائیں اشارہ لازم لگا ہونا چاہیے نمبر تین کوئی بھی اشارہ لازم نہیں لگا ہونا چاہیے تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے بائیں اشارہ لازم لگا ہونا چاہیے تغیر پذیر پیغمات دینے والے اشارے وی ایم ایس رفتار تبدیل ہونے کا کہے تو نمبر ایک یہ سڑک پر آپ کی آرزی رفتار ہوگی نمبر دو اس کی حد رفتار درست نہیں ہے نمبر تین اس کی رفتار کی حد سڑک کے لیے مستقل ہو جاتا ہے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے یہ سڑک پر آپ کی آرزی رفتار ہوگی اس ٹریفک اشارے کا مطلب ہے نمبر ایک آگے سڑک ناہموار ہے نمبر دو آگے دریا کا کنارہ ہے نمبر تین آگے فشلن سڑک ہے تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے آگے دریا کا کنارہ ہے جب ڈرائیور ترجیحی قوانین کو نظر انداز کرتے ہیں نمبر ایک بڑی شہرہ میں احتیاط سے داخل ہوتے وقت نمبر دو راستہ دینے کے اشارے پر اشارہ دینا نمبر تین رکنے والے اشارے پر نہ رکنا تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے رکنے والے اشارے پر نہ رکنا اس اشارے کا مطلب کیا ہے نمبر ایک آپ کو لازم رکنا چاہیے حتیٰ کہ اس وقت بھی جب کوئی ٹریفک نہ ہو نمبر دو آپ کو لازم رکنا چاہیے حتیٰ کہ اس وقت بھی جب کوئی ٹریفک ہو نمبر تین آپ کو لازم رکنا چاہیے اگر بچے سڑک ابور کر رہے ہوں تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے آپ کو لازم رکنا چاہیے حتیٰ کہ اس وقت بھی جب کوئی ٹریفک نہ ہو اپنے سفر کو محفوظ اور خوشگوار بنانے کے ذریعے سے نمبر ایک سفر کے لیے پہلے سے تیاری کرنا نمبر دو اچھے موسم کے دوران سفر کرنا نمبر تین اچھے ساتھیوں کے ساتھ سفر کرنا تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے سفر کے لیے پہلے سے تیاری کرنا ٹریفک کے اس اشارے کا مطلب ہے نمبر ایک سامان والی گاڑیوں کی اجازت نہیں نمبر دو بھاری گاڑیوں کو موڑنے کی اجازت نہیں ہے نمبر تین سامان والی گاڑیوں کو پارکنگ کی اجازت نہیں تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے سامان والی گاڑیوں کی اجازت نہیں ہیڈ لائٹس چمکاتے ہوئے دوسروں کو خوف زدہ کرنا نمبر ایک یہ دکھانا کہ آپ اچھے ڈرائیور ہو نمبر دو حدثات کے خطرات کو بڑھانا نمبر تین اپنے اعتماد کو بڑھانا تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے حدثات کے خطرات کو بڑھانا کون سا نشان تکونی شکل میں دکھایا جائے گا نمبر ایک تی تکاتہ ہے نمبر دو آگے جہاز کی نچلی پرواز کی سطح نمبر تین رکنے کا اشارہ ہے تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے آگے جہاز کی نچلی پرواز کی سطح تیز رفتار لین میں گاڑی آہستہ رفتار سے چلانا نمبر ایک اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ تیز رفتاری سے گاڑی چلانا نمبر دو گاڑی چلانے کا عام اور قابل قبول طریقہ نمبر تین یقینی اور محفوظ طور پر گاڑی چلانے کا طریقہ تو نمبر ایک جواب درست ہے اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ تیز رفتاری سے گاڑی چلانا جب آپ یہ اشارہ دیکھیں تو اس کے لیے تیار رہے نمبر ایک اوور ٹیک کرے نمبر دو راستہ دیں نمبر تین رفتار بڑھا دیں تو اس کا صحیح جواب نمبر دو ہے راستہ دیں تیز رفتار لین میں کم رفتار سے گاڑی چلانا نمبر ایک ٹریفک کو اہستہ ہونے پر مجبور کر دینا نمبر دو سڑک پر ایک محفوظ مقام قائم کرنا نمبر تین دوسرے ڈرائیوروں کو دائیں طرف سے گزرنے پر مجبور کرنا تو اس کا درست جواب نمبر تین ہے دوسرے ڈرائیوروں کو دائیں طرف سے گزرنے پر مجبور کرنا آپ آور ٹیک کرنے والے ہیں جب آپ یہ اشارہ دیکھیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے نمبر ایک جلدی سے آور ٹیک کو مکمل کریں نمبر دو ایک بہتر نکتہ نظر کے لیے آپ کی گاڑی کی پوزیشن نمبر دو تکاتہ پار ہونے تک آور ٹیک نہ کریں تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے تکاتہ پار ہونے تک آور ٹیک نہ کریں لین تبدیل کرتے وقت اشارہ نہ استعمال کرنے کی وجہ سے نمبر ایک دوسرے ڈرائیوروں کو مشکل ہوتی ہے نمبر دو گاڑی چلانے میں مزید لطف آتا ہے نمبر تین خطرات کم ہو جاتے ہیں تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے دوسرے ڈرائیوروں کو مشکل ہوتی ہے اس نشانی کا مشاہدہ کیا جانا چاہیے نمبر ایک آنے والی ٹریفک کو متبادل راستہ دیا گیا ہے نمبر دو جب جانواروں کے قریب ڈرائیورنگ کر رہے ہوتے ہیں نمبر دو رک رہے ہوں تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے جب جانواروں کے قریب ڈرائیورنگ کر رہے ہوتے ہیں گاڑی محفوظ طرف پر چلاتے ہوئے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے نمبر ایک گاڑی کھڑی کر کے موبائل فون پر بات کرنا نمبر دو آگے چند میٹر حاصل کرنے کے لیے کتار نہ کودے نمبر تین لیند تبدیل کرتے وقت اشارہ لگانا تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے آگے چند میٹر حاصل کرنے کے لیے کتار نہ کودے جب آپ یہ نشانی دیکھیں نمبر ایک رفتار کم رکھیں اور غیر متوقع طور پر ان کی تحریک کے لیے تیار ہو جائیں نمبر دو رفتار کم کرے اور متبادل راستہ اختیار کرے نمبر تین رفتار کم کرے اور آہستہ آہستہ رکھیں تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے رفتار کم رکھیں اور غیر متوقع طور پر ان کی تحریک کے لیے تیار ہو جائیں ڈرائیونگ کرتے وقت سڑکوں پر مشکل یا خطرات کا سبب بنتے ہیں نمبر ایک نا قابل قبول ڈرائیونگ کا رویہ نمبر دو رول مارڈل ڈرائیونگ کا رویہ نمبر تین سڑک کے قوانین کے حساب سے ڈرائیونگ کرنا تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے نا قابل قبول ڈرائیونگ کا رویہ اس نیلے دائرے میں کون سا نشان ہوگا نمبر ایک دائیں اطراف رکھیں نمبر دو دائیں نہ موڑے نمبر تین اور ٹیک کرنا منع ہے تو اس کا درست جواب نمبر ایک ہوگا دائیں اطراف رکھیں یہ لازمی کرنے والا اشارہ ہے صورتحال کے مطابق بہت تیزی سے ڈرائیونگ کرنا نمبر ایک نا قابل قبول ڈرائیونگ کا رویہ نمبر دو ڈرائیونگ کا ایک مناسب طریقہ نمبر تین دوسرے لوگوں کی طرح گاڑی چلانا تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے نا قابل اقبول ڈرائیونگ کا رویہ ڈرائیونگ کرتے وقت اس قسم کے رویہ سے اجتناب کرے نمبر ایک محفوظ فاصلہ کو برقرار رکھنا نمبر دو دوسری گاڑیوں کے نزدیک گاڑی چلانا نمبر تین کم رفتار والی لین میں گاڑی چلانا تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے دوسری گاڑیوں کے نزدیک گاڑی چلانا نیلے سرکل ٹریفک کی نشانی کو استعمال کیا جاتا ہے نمبر ایک لازمی عمل کرنے والے اشاروں کے لیے نمبر دو انتباہ کرنے والے اشاروں کے لیے نمبر تین ممانت کرنے والے اشاروں کے لیے تو درست جواب ہے لازمی عمل کرنے والے اشاروں کے لیے آپ رکنے کے اشارے پر پہنچنے والے ہیں آپ کو کس وقت رکنا ضروری ہے نمبر ایک تمام اوقات میں حتیٰ کہ اس وقت بھی جب کوئی ٹریفک نہ ہو نمبر دو صرف اس وقت جب دوسری ٹریفک تکاتہ میں پہنچ رہی ہو نمبر تین صرف اس وقت جب کسی گاڑی سے ٹکرانے کا خطرہ ہو نمبر ایک جواب درست ہے تمام اوقات میں حتیٰ کہ اس وقت بھی جب کوئی ٹریفک نہ ہو سڑک ابور کرنے یا سڑک کے کنارے چلنے والے افراد کو نمبر ایک زور سے ہارن بجا کر خبردار کرنا چاہیے نمبر دو قانون نافذ کرنے والے افراد کی جانب سے بتایا جانا چاہیے کہ وہ گاڑیوں سے دور رہیں نمبر تین سڑک پر موجود دوسرے خطرات کی طرح ایک خطرہ تصور کرنا چاہیے تو نمبر تین جواب درست ہے سڑک پر موجود دوسرے خطرات کی طرح ایک خطرہ تصور کرنا چاہیے اس اشارے کا کیا مطلب ہے نمبر ایک پارکنگ کر سکتے ہیں نمبر دو پارکنگ ڈائریکٹری مل سکتا ہے نمبر تین پولیس گاڑی کی پارکنگ تو اس کا درست جواب پارکنگ کر سکتے ہیں محفوظ انداز میں گاڑی چلانے کا مطلب ہے کہ نمبر ایک مقررہ حد رفتار پر ہی گاڑی چلائیں نمبر دو دوسروں کی گلتیوں پر انہیں موقع دیں نمبر تین اگلی گاڑی سے دو سیکنڈ کا وقفہ رکھ کر گاڑی چلیں تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے دوسروں کی گلتیوں پر انہیں موقع دیں یہ اشارہ خبردار کرتا ہے کہ نمبر ایک اور ٹیک کرنا منع ہے نمبر دو اور ٹیک کرنے کی اجازت ہے نمبر تین مدرسہ کے قریب پہنچنے والے ہیں تو اس کا درست جواب مدرسہ کے قریب پہنچنے والے ہیں یہ ایک خبردار کرنے والا اشارہ ہے آپ کی گاڑی پارکنگ ہے تو اس بات کا یقین کرنے کے لیے اہم ہے نمبر ایک آپ کی گاڑی اچھی حالت میں ہے اور مکمل بند ہے نمبر دو آپ کی گاڑی کسی دوسری ٹریفک سارے فین کو بند تو نہیں کر رہی ہے نمبر تین جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ رک جائیں تو نمبر دو جواب دروست ہے آپ کی گاڑی کسی دوسری ٹریفک سارے فین کو بند تو نہیں کر رہی ہے ٹریفک کے اس اشارے کا مطلب ہے نمبر ایک سامان والی گاڑیوں کی اجازت نہیں نمبر دو بھاری گاڑیوں کو موڑنے کی اجازت نہیں ہے نمبر تین سامان والی گاڑیوں کو پارکنگ کی اجازت نہیں ہے تو نمبر ایک جواب دروست ہے سامان والی گاڑیوں کی اجازت نہیں ہے ممنوع ہے آپ یو ٹرن کرنے والے ہیں اس سرد پر کسی جانب سے آنے والی ٹریفک آپ کو نظر آنا ضروری ہے نمبر ایک صرف آپ کے آگے والی گاڑیاں نمبر دو صرف آپ کے پیچھے والی گاڑیاں نمبر تین دونوں سمت سے آنے والی ٹریفک تو اس کا درست جواب دونوں سمت سے آنے والی ٹریفک ٹریفک کے اس اشارے کا مطلب ہے کہ ڈرائیوروں کو نمبر ایک اسی کلومیٹر فی گھنٹہ حد رفتار سے تجاوز کرنے سے خبردار کیا جاتا ہے نمبر دو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ حد رفتار سے تجاوز کرنے سے ممانت ہے نمبر تین آگے حد رفتار کے بارے میں اطلاع دی جاتی ہے تو اس کا درست جواب اسی کلومیٹر فی گھنٹہ حد رفتار سے تجاوز کرنے سے ممانت ہے سلاب میں گاڑی چلانا بہت مشکل ہے کیونکہ نمبر ایک سلاب میں دیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے نمبر دو سلاب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے نمبر تین پانی کے چھپے ہوئے خطرات کا اندازہ لگانا مشکل ہوگا تو اس کا درست جواب نمبر تین ہے پانی کے چھپے ہوئے خطرات کا اندازہ لگانا مشکل ہوگا اس اشارے کا کیا مطلب ہے نمبر ایک اگلے چوک سے لازمی دائیں مڑیں نمبر دو آگے دائیں موڑ ہیں رفتار کم کریں نمبر تین آگے پہاڑی راستہ ہے تو اس کا درست جواب ہے آگے دائیں موڑ ہیں رفتار کم کریں یہ خبردار کرنے والا اشارہ ہے جب شہرہ پر گاڑی چلا رہے تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک کسی بھی وقت روکنا نمبر دو لیند تبدیل نمبر تین ہارڈ شولڈر پر پارکنگ یا گاڑی چلانا تو اس کا جواب نمبر تین ہے ہارڈ شولڈر پر پارکنگ یا گاڑی چلانا اس اشارے کا کیا مطلب ہے نمبر ایک گاڑی کو رکنا اور راستہ دینا چاہیے نمبر دو پیدل چلنے والوں پر لازم رکنا ہے نمبر تین جب دوسری گاڑی آ رہی ہو تو رکنا لازم ہے تو نمبر ایک جواب درست ہے گاڑی کو رکنا اور راستہ دینا چاہیے دن کے وقت سڑک کے بیچ میں رکنے کی وجہ نمبر ایک دوسرے لوگوں کے ساتھ حادثہ نہیں ہوگا نمبر دو دوسرے لوگوں کو رفتار بڑھانے سے روکے گا نمبر تین ایک ہی ساتھ بہت گاڑیوں کا حادثہ ہو جائے گا تو نمبر تین جواب درست ہے ایک ہی ساتھ بہت گاڑیوں کا حادثہ ہو جائے گا اس اشارے کا مطلب ہے کہ نمبر ایک اوورٹیک کرنا منع ہے نمبر دو آگے جانے کے لیے راستہ نہیں ہے نمبر تین داخلہ ممنوع ہے تو نمبر دو جواب درست ہے آگے جانے کے لیے راستہ نہیں ہے یہ خبردار کرنے والا اشارہ ہے دن میں ڈرائیونگ کے کچھ حرکات بہت خطرناک ہو سکتے ہیں جیسے کہ نمبر ایک سڑک کے درمیان روکنا نمبر دو تیزر افتار کو صورتحال کے مطابق ارجسٹ کرے نمبر تین انچی بیم لائٹ استعمال کرنا تو نمبر ایک جواب درست ہے سڑک کے درمیان روکنا اشاروں کے درست استعمال سے نمبر ایک سڑک استعمال کرنے والے افراد کو آپ کے ارادے کا پتا چلے گا نمبر دو سڑک استعمال کرنے والے افراد آپ کو پہچان جائیں گے نمبر تین دوسرے ڈرائیور آپ کو انتباہ کریں گے نمبر ایک جواب درست ہے سڑک استعمال کرنے والے افراد کو آپ کے ارادے کا پتا چلے گا یہ لازمی عمل کرنے والا اشارہ ہے اس کا مطلب نمبر ایک صرف سیدھا جانا ہے دوسری طرف جانے کا کوئی طریقہ نہیں نمبر دو صرف سیدھا جانا ہے دوسری طرف جانے کا کوئی طریقہ ہے نمبر تین جانے کا راستہ ہے دوسری طرف جانے کا کوئی طریقہ ہے نمبر ایک جواب درست ہے صرف سیدھا جانا ہے دوسری طرف جانے کا کوئی طریقہ نہیں اگر سلاوی پانی سے گزرنا ضروری ہو تو بہتر یہ ہے نمبر ایک دوسرے ڈرائیوروں سے مدد مانگو نمبر دو چھوٹا گیر رکھیں انجن کا چکر کمتی رکھتے ہوئے کم رفتار میں چلائیں نمبر تین چھوٹا گیر رکھیں کم رفتار رکھیں کلچ سلپ کرتے ہوئے انجن زیادہ رفتار میں تو نمبر تین جواب درست ہے اس اشارے کا کیا مطلب ہے نمبر ایک دائن لین بائیں زم کرتی ہے نمبر دو آگے دائن لین بند ہے نمبر تین آگے دائن ہاتھ لین بند ہے تو نمبر دو جواب درست ہے آگے دائن لین بند ہے یہ ہائی سپیٹ روڈ پہ سائن ملے گا ہائیوے کا سائن ہے یہ آپ کے سامنے جو ڈرائیور موڑنے کے لیے اشارہ دے اس سے کیسے نمٹنا ہوگا نمبر ایک جان بوجھ کر آگے جا کر روکنا ہے نمبر دو جان بوجھ کر اس کا لین بلاغ کرنا ہے نمبر تین آپ نے اس کو موڑ جانے کے لیے موقع دینا ہے نمبر تین جواب درست ہے آپ نے اس کو موڑ جانے کے لیے موقع دینا ہے اس اشارے کا کیا مطلب ہے نمبر ایک آگے خطرہ ہے نمبر دو آگے پل ہے نمبر تین آگے سرنگ ہے تو اس کا درست جواب نمبر تین ہے آگے سرنگ ہے یہ خبردار کرنے والا اشارہ ہے اشارے کا مطلب ہے کہ نمبر ایک سیدھا جا سکتے ہیں نمبر دو دونوں اطراف منتقل کر سکتے ہیں نمبر تین دونوں سمت کے راستے بند ہیں تو نمبر دو جواب درست ہے دونوں اطراف منتقل کر سکتے ہیں یعنی آپ دونوں سمتوں میں جا سکتے ہیں یہ لازمی کرنے والا اشارہ ہے یہ اشارہ آپ کو بتاتا ہے کہ نمبر ایک آگے خطرہ بتاتا ہے نمبر دو آپ جا سکتے ہیں نمبر تین آپ جا سکتے ہیں اگر محفوظ ہو تو تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے آگے خطرہ بتاتا ہے تو یہ بھی خبردار کرنے والا اشارہ ہے کہ آگے کئی بھی خطرات ہو سکتے ہیں اس نشانی کا مشاہدہ کیا جانا چاہیے نمبر ایک آنے والی ٹریفک کو متبادل راستہ دیا گیا ہے نمبر دو جب جانواروں کے قریب ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں نمبر تین رک رہے ہوں تو نمبر دو جواب درست ہے جب جانواروں کے قریب ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں اس نیلے داہرے میں کون سا نشان ہوگا نمبر ایک دائیں اطراف رکھیں نمبر دو دائیں نہ موڑیں نمبر تین آور ٹیک کرنا منع ہے تو نمبر ایک جواب درست ہے دائیں اطراف رکھیں یہ بھی لازمی کرنے والا اشارہ ہے جب پرائیم موور کی ہوت ٹریلر کے ساتھ منسلک کر رہے ہوں تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ اس کے نمبر ایک پیوں اور مرنے والی ٹیبل کو ایک لائن میں رکھیں نمبر دو کنگ پن اور مرنے والی ٹیبل کو ایک لائن میں رکھیں نمبر تین شیشوں اور کنگ پن کو ایک لائن میں رکھیں تو نمبر دو جواب درست ہے کنگ پن اور مرنے والی ٹیبل کو ایک لائن میں رکھیں انجن میں لگی آگ بجانے کے لیے سب سے بہتر کام یہ ہے کہ نمبر ایک انجن کے کور پر پانی ڈالیں نمبر دو انجن کے کور کو کھولیں تاکہ آگ بجانے کا آلہ آگ تک آسانی سے پہنچ سکے نمبر تین آگ بجانے والے آلے سے آگ بجانے کے مادے کو انجن کی جالی یا ریڈیٹر میں یا انجن کے نیچے سے چھڑکیں تو نمبر تین جواب درست ہے بس چلاتے وقت آپ کو چاہیے کہ نمبر ایک مسافروں کی سلامتی کو دیکھنے کے لیے مستقل طور پر بس کے اندرونی شیشوں کا معاینہ کرتے رہیں نمبر دو جلدی سے مسافروں کو اتارنے کے لیے اچانک رکھنے کے لیے تیار رہیں نمبر تین اس بات پر زور دیں کہ بس کے مکمل طور پر رکھنے تک تمام مسافر سیٹوں پر بیٹھے رہیں تو نمبر ایک درست ہے مسافروں کی سلامتی کو دیکھنے کے لیے مستقل طور پر بس کے اندرونی شیشوں کا معاینہ کرتے رہیں بس ڈرائیور اس وقت اپنے مسافروں کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں نمبر ایک صرف اس وقت جب بس چل رہی ہو نمبر دو تمام اوقات میں نمبر تین جب وہ بس میں چڑھ رہے ہوں یا بس سے اتر رہے ہوں تو درست جواب نمبر دو ہے تمام اوقات میں کسی گاڑی کی زیادہ سے زیادہ انچائی کی پیمائش اس پر لادے ہوئے وزن کے ساتھ کی جا سکتی ہے نمبر ایک ٹریلر کی سامان رکھنے کی جگہ سے نمبر دو زمین سے نمبر تین پچھلے ایکسل سے تو نمبر دو جواب درست ہے زمین سے باری گاڑیوں کے پچھلے پائیوں کے اندر کی جانب آنے کا انحسار نمبر ایک گاڑی کی لمبائی اور موڑ کی تنگی پر ہوتا ہے نمبر دو گاڑی کی چڑھائی پر ہوتا ہے نمبر تین جس سرک میں آپ مڑ رہے ہوں اس کی چڑھائی پر ہوتا ہے تو اس کا درست جواب نمبر ایک ہے گاڑی کی لمبائی اور موڑ کی تنگی پر ہوتا ہے باری گاڑیوں کے پچھلے پائیوں کے اندر کی جانب آنے کا انحسار گاڑی کی لمبائی اور موڑ کی تنگی پر ہوتا ہے نمبر دو گاڑی کی چڑھائی پر ہوتا ہے نمبر تین جس سرک میں آپ مڑ رہے ہوں اس کی چڑھائی پر ہوتا ہے تو نمبر ایک جواب درست ہے گاڑی کی لمبائی اور موڑ کی تنگی پر ہوتا ہے جب شہر میں گاڑی چلا رہے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ اپنی نظر نمبر ایک ایک چوتھائی بلاگ تک رکھیں نمبر دو نصف بلاگ تک رکھیں نمبر تین ایک بلاگ تک رکھیں تو نمبر تین جواب درست ہے ایک بلاگ تک رکھیں زیادہ لمبی گاڑی میں پچھلے پائیوں کا موڑ کے اندر کی جانب آنا نمبر ایک اگر یہ چھوٹی گاڑی ہو تو اس سے زیادہ ہوتا ہے نمبر دو اگر یہ چھوٹی گاڑی ہو تو اس سے کم ہوتا ہے نمبر تین اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ کسی چھوٹی گاڑی میں ہوتا ہے تو نمبر ایک جواب درست ہے اگر یہ چھوٹی گاڑی ہو تو اس سے زیادہ ہوتا ہے بڑی گاڑی چلاتے وقت نہ نظر آنے والے مقامات ایک ایسی مشکل ہے نمبر ایک جو صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ریورس کر رہے ہوں یا موڑ موڑ رہے ہوں نمبر دو جس پر قابو پایا جا سکتا ہے اگر شیشوں کا درست استعمال کیا جائے نمبر تین شیشوں کے درست استعمال سے مدد ملتی ہے لیکن اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا تو نمبر تین جواب صحیح ہے شیشوں کے درست استعمال سے مدد ملتی ہے لیکن اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا بھائیں جانب موڑ مرتے وقت آپ کو اپنی گاڑی کو چلانا چاہیے نمبر ایک درمیانی لائن کے قریب نمبر دو اپنی لین کے دائیں جانب کے قریب نمبر تین اپنی لین کے درمیان میں رہتے ہوئے تو اس کا درست جواب ہے اپنی لین کے دائیں جانب کے قریب جب کسی بڑی گاڑی پر سمان لادنہ ہو تو اس کو رکھنے کی حد نمبر ایک گاڑی کی لمبائی اور اس کی انچائی ہوتی ہے نمبر دو گاڑی کے پہیوں اور ایکسل پر وزن لادنے کی حد ہوتی ہے نمبر تین تمام گاڑیوں کی خصوصیات کی حد کے مطابق ہوتی ہے تو نمبر تین جواب درست ہے تمام گاڑیوں کی خصوصیات کی حد کے مطابق ہوتی ہے ہوا کے پریشر والی بریک میں بریک دبانا اس وقت دانشمندی ہے نمبر ایک ہائٹرولک بریک والی گاڑی کی بریک استعمال کرنے سے قبل نمبر دو ہائٹرولک بریک والی گاڑی کی بریک استعمال کرنے سے بعد نمبر تین اسی وقت جیسا کہ ہائٹرولک بریک کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا درست جواب نمبر ایک ہے ہائٹرولک بریک والی گاڑی کی بریک استعمال کرنے سے قبل آپ کی گاڑی دو شر یا دو میٹر سے زیادہ چوڑی ہو اور رات کے وقت ایسی جگہ خراب ہو جائے جہاں یہ دوسری گاڑیوں کے لیے خطرے کا باعث بنے تو آپ کے پاس ہونا چاہیے نمبر ایک ہنگامی لائٹس اور پارکنگ لائٹس جو کام کرتی ہوں اور روشن ہوں نمبر دو صرف ہنگامی لائٹس جو کام کرتی ہوں اور روشن ہوں نمبر تین تمام لائٹس جو کام کرتی ہوں اور روشن بھی ہوں تو نمبر تین جواب درست ہے تمام لائٹس جو کام بھی کرتی ہوں اور روشن بھی ہوں بڑی گاڑی چلاتے وقت آپ کو گیر کم کرنا چاہیے نمبر ایک جب کسی موڑ میں گاڑی چلا رہے ہوں نمبر دو موڑ میں داخل ہونے سے پہلے نمبر تین جب کسی ڈیلان سے نیچے جا رہے ہوں تو اس کا صحیح جواب نمبر دو ہے موڑ میں داخل ہونے سے پہلے تھکاور سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان اوقات میں گاڑی چلائیں جب نمبر ایک عام طور پر آپ جاگ رہے ہوتے ہیں نمبر دو صرف دن کے اوقات میں نمبر تین صرف رات کے وقت تو اس کا درست جواب نمبر ایک ہے عام طور پر جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں جن گاڑیوں میں ہوا کے پریشر کی بریک ہوں ان کی بریک اس وقت کام کرنا شروع کرتی ہے نمبر ایک جب آپ پیڈل کو دباتے ہیں اس کے تھوڑے سے وقت کے بعد نمبر دو جیسے ہی آپ کا پون پیڈل کو دباتا ہے نمبر دو تین صرف اس وقت کے بعد جب پون کو پورا دبایا ڈالا جاتا ہے تو نمبر ایک جواب درست ہے جب آپ پیڈل کو دباتے ہیں تو اس کے تھوڑے سے وقت کے بعد بریک کام کرنا شروع کرتی ہے ایسا کرنا قانون کی خلا ورزی ہے اگر نمبر ایک آپ کا گاڑی چلانے کا تجربہ کم از کم ایک سال نہ ہو نمبر دو آپ جو گاڑی چلا رہے ہوں آپ سے ساتھ کوئی مسافر نہ ہو نمبر تین آپ جو گاڑی چلا رہے ہوں اس قسم کی گاڑی چلانے کے لیے لائس سائنس یافتہ نہ ہو دوہرے ٹائروں میں پھنسے والے پتھر یا مٹی کے ڈیلے کی وجہ سے نمبر ایک گاڑی کو چلانے والے پرزوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے نمبر دو پہیوں کا توازن خراب ہو جاتا ہے نمبر تین کسی ٹائر میں ہوا کا پریشر کم ہو جاتا ہے نمبر دو جواب درست ہے پہیوں کا توازن خراب ہو جاتا ہے پہیوں کے نٹوں کے اردگرد زنگ کے نشانات سے ہوشیار رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نمبر ایک ہو سکتا ہے کہ پہیوں کے نٹ ڈیلے ہوں نمبر دو پہیوں کو زنگ کی وجہ سے نقصان پہنچا ہوا ہو سکتا ہے نمبر تین ٹائروں میں ہوا کا پریشر کم ہو سکتا ہے یا وہ رم سے باہر نکل سکتے ہیں نمبر ایک جواب درست ہے ہو سکتا ہے کہ پہیوں کے نٹ ڈیلے ہوں جب گاڑی ریورس کر رہے ہوں اور بائیں جانی مر رہے ہوں تو آپ زیادہ تر دیکھنا چاہیے نمبر ایک بائیں شیشہ اور کھڑکی کے باہر سے نمبر دو بائیں شیشہ نمبر تین دائیں اور بائیں دونوں شیشے دیکھیں تو نمبر ایک جواب درست ہے بائیں شیشہ اور کھڑکی کے باہر سے ایک بس ڈرائیور نمبر ایک بس میں چڑھنے اور اترنے والے مسافروں کا ذمہ دار نہیں ہے نمبر دو کو اس بات کی یقین دہانی کرنی چاہیے کہ کسی مسافر کو بس میں چڑھنے اور اترنے کے لیے مدد تو درکار نہیں ہے نمبر تین بس چلاتے وقت آپ کو چاہیے کہ تو نمبر دو جواب درست ہے کو اس بات کی یقین دہانی کرنی چاہیے کہ کسی مسافر کو بس میں چڑھنے اور اترنے کے لیے مدد درکار نہیں ہے جب ٹرک پر سامان لاد رہے ہوں تو کشے سکل کے مرکز کو کم سے کم اونچا رکھنا کی کوشش کریں ایسا کرنے کے لیے بھاری سامان کو نمبر ایک گاڑی کے دونوں جانب رکھیں نمبر دو سامان کے پیچھے رکھیں نمبر تین سامان کے نیچے رکھیں تو درست جواب نمبر تین ہے سامان کے نیچے رکھیں جن گاڑیوں میں ہوا کے پریشر کی بریک ہوں ان کی بریک اس وقت کام کرنا شروع کرتی ہے نمبر ایک جب آپ پیڈل کو دباتے ہیں تو اس کے تھوڑے سے وقت کے بعد نمبر دو جیسے ہی آپ کا پاؤں پیڈل کو دباتا ہے نمبر تین صرف اس وقت کے بعد جب پاؤں کا پورا دباؤ ڈالا جاتا ہے تو نمبر ایک جواب درست ہے جب آپ پیڈل کو دباتے ہیں تو اس کے تھوڑے سے وقت کے بعد کسی ٹریلر کو موڑ میں موڑتے وقت اس کے پچھلے پہیے نمبر ایک پرائیم موور کے پچھلے پہیوں سے چھوٹے راستہ پر چلتے ہیں نمبر دو پرائیم موور کے پچھلے پہیوں سے بڑے راستہ پر چلتے ہیں نمبر تین پرائیم موور کے پچھلے پہیوں کے راستہ پر ہی چلتے ہیں تو نمبر ایک جواب درست ہے پرائیم موور کے پچھلے پہیوں سے چھوٹے راستہ پر چلتے ہیں بس چلاتے وقت آپ کو چاہیے کہ نمبر ایک مسافروں کی سلامتی کو دیکھنے کے لیے مستقل طور پر بس کے اندرونی شیشوں کا معاینہ کرتے رہیں نمبر دو جلدی سے مسافروں کو اتارنے کے لیے اچانک رکھنے کے لیے تیار رہیں نمبر تین اس بات پر زور دیں کہ بس کے مکمل طور پر رکھنے تک تمام مسافر سیٹوں پر بیٹھے رہیں تو نمبر ایک جواب درست ہے مسافروں کی سلامتی کو دیکھنے کے لیے مستقل طور پر بس کے اندرونی شیشوں کا معاینہ کرتے ہیں بس ٹاپ سے نکلنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ نمبر ایک مسافروں کے اترنے اور چڑھنے کے دروازے بند کر دیں اور دوبارہ شیشے میں سے پیچھے دیکھیں نمبر دو تمام مسافروں کو بیٹھنے کی ہدایت کریں نمبر تین جب چلنا شروع کریں تو دروازے بند کریں نمبر ایک جواب درست ہے مسافروں کے اترنے اور چڑھنے کے دروازے بند کر دیں اور دوبارہ شیشے میں سے پیچھے دیکھیں چونکہ بڑی گاڑیوں کی رفتار کم کرنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ سڑک پر دور تک کے حالات پر نظر رکھیں جو کہ نمبر ایک آٹھ سے دس سیکنڈ تک نمبر دو بارہ سے پندرہ سیکنڈ تک نمبر تین چار سے چھ سیکنڈ تک تو نمبر دو جواب درست ہے بارہ سے پندرہ سیکنڈ تک دن کے وقت دوسروں کو خبردار کرنے والی ہنگامی لائٹس استعمال کرنا چاہیے جب آپ کی گاڑی نمبر ایک رک گئی ہو اور دوسری ٹریفیک کے لیے خطرے کا باعث ہو نمبر دو کسی من قسم سڑک پر دائیں موڑ موڑ رہے ہو نمبر تین سڑک کے کنارے پر پارکنگ کی جگہ پر ریورس کر رہے ہو تو نمبر ایک جواب درست ہے رک گئی ہو اور دوسری ٹریفیک کے لیے خطرے کا باعث ہو یہ بہت ہی اہم ہے کہ سامان کو محفوظ طور پر رکھا جائے تاکہ نمبر ایک سڑک استعمال کرنے والے دوسرے افراد کے لیے خطرہ پیدا نہ ہو نمبر دو گاڑی میں سے سامان چوری ہونے سے بچایا جائے نمبر تین حد سے زیادہ وزن ڈالنے اور گاڑی کی کر کردگی کو کم کرنے سے بچا جا سکے نمبر ایک جواب درست ہے سڑک استعمال کرنے والے دوسرے افراد کے لیے خطرہ پیدا نہ ہو بس ڈرائیور اس وقت اپنے مسافروں کی حفاظت کے زمہ دار ہیں نمبر ایک صرف اس وقت جب بس چل رہی ہو نمبر دو تمام اوقات میں نمبر تین جب وہ بس میں چڑھ رہے ہوں یا بس سے اتر رہے ہوں تو نمبر دو جواب درست ہے تمام اوقات میں بس ڈرائیور مسافروں کی سلامتی کا زمہ دار تمام اوقات میں ہے سفر کے دوران جب پرائیم اوور کو ٹریلر کے ساتھ منسلک کر رہے ہوں تو اس کی بریک کے ہوا کے پائپ کا معاینہ کرتے وقت دیکھیں نمبر ایک اس کی لمبائی اتنی ہو جو تنگ موڑ کے لیے کافی ہو نمبر دو اس کی زمین سے انچائی نمبر تین یہ پچھلے پائیوں سے دور ہوں تو درست جواب نمبر ایک ہے اس کی لمبائی اتنی ہو جو تنگ موڑ کے لیے کافی ہو اگر ہائٹرولک بریک کا پریشر ختم ہو جائے تو سب سے اہم کام یہ ہے نمبر ایک بریک کو پمپ کریں نمبر دو بڑے گیر کا انتخاب کریں نمبر تین دوسروں کو خبردار کرنے کے لیے ہنگامی لائٹس روشن کریں تو اس کا صحیح جواب یہ ہے نمبر ایک بریک کو پمپ کریں تاکہ بریک کا پریشر دوبارہ سے بلڈ ہو سکے تو اگر بریک کا پریشر کم ہو جائے تو بریک کو پمپ کریں اگلا سوال ٹائر خراب ہونے کی بڑی علامت ہو سکتی ہے نمبر ایک گاڑی کو چلانے والے پہیوں کا فسلنا نمبر دو گاڑی میں بری طرح سے ارتاش پیدا ہونا نمبر تین عام حالات سے کم تیزی کے ساتھ بریک لگنا تو گاڑی کا ٹائر خراب ہونے کی وڑی علامت یہ ہو سکتی ہے نمبر دو جواب درست ہے کہ گاڑی میں بری طرح سے ارتاش پیدا ہوتا ہے گاڑی وائبریشن کرتی ہے سفر کے دوران تھوڑا سا آرام کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے نمبر ایک آپ کے تھک جانے سے پہلے نمبر دو جیسے ہی آپ تھک جائیں نمبر تین جیسے ہی آپ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو اس کا درست جواب ہے آپ کے تھک جانے سے پہلے ہمیشہ تھکنے سے پہلے آرام کیا جاتا ہے تھکنے کے بعد آرام کریں گے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا سپیشلی گاڑی چلانے کے دوران اگلا سوال ہے باری گاڑیوں کے پچھلے پائیوں کے اندر کی جانب آنے کا انحصار نمبر ایک گاڑی کی لمبائی اور موڑ کی تنگی پر ہوتا ہے نمبر دو گاڑی کی چڑھائی پر ہوتا ہے نمبر تین جس سڑک میں آپ مڑ رہے ہوں اس کی چڑھائی پر ہوتا ہے تو نمبر ایک جواب درست ہے گاڑی کی لمبائی اور موڑ کی تنگی پر ہوتا ہے جب ٹریلر میں سے پرائی موڑ کی حق نکالنا ہو تو ٹریلر کو سہارا دینے کے لیے اس کے لینڈنگ کے سہاروں کو اتنا نیچے کریں کہ اس کے پہیے نمبر ایک زمین کو چھونے لگ جائیں نمبر دو زمین کے ساتھ لگ جائیں اور پرائی موڑ اونچا ہونا بند ہو جائے نمبر تین زمین کے ساتھ لگ جائیں اور ٹریلر اونچا ہونا بند ہو جائے تو نمبر دو جواب درست ہے زمین کے ساتھ لگ جائیں اور پرائی موڑ اونچا ہونا بند ہو جائے اب پارکنگ بریک کے ٹھیک طور پر کام کرنے کا معاینہ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ معاینہ کریں کہ کوئی خبردار کرنے والی لائٹ روشن نہ ہو نمبر دو بریک پارکنگ بریک کو لگا کر بس کو آہستگی سے چھوٹے گیر میں آگے چلائیں نمبر تین بریک کو دیکھیں کہ اسے لگایا گیا ہو تو نمبر دو جواب درست ہے بریک پارکنگ کو لگا کر بس کو آہستگی سے چھوٹے گیر میں آگے چلائیں ٹریلر کی بریک کا استعمال ہمیشہ اس وقت کرنا چاہیے جب نمبر ایک ٹریلر کو منسلک اور جدا کرتے وقت حرکت کرنے سے روکنا ہو نمبر دو ٹریلر اور پرائی موور کو چاکو کی طرح بند ہونے سے بچانا ہو نمبر تین کسی ڈالان پر فٹ بریک استعمال کرنے سے پہلے تو نمبر ایک جواب درست ہے ٹریلر کو منسلک اور جدا کرتے وقت حرکت کرنے سے روکنا ہو اس وقت بریک استعمال کرنا چاہیے ٹریلر کا جب آپ ٹریلر کو جدا کر رہے ہوں تو پرائی موور کو پہلے ٹریلر سے دور کرنے کے لیے نمبر ایک سیدھی لائن میں چلائیں یہاں تک کہ پرائی موور ٹریلر سے مکمل طور پر دور ہو جائے نمبر دو اتنا آگے کریں اس کے ہوا کے پائپ اور بجلی کی طاریں ٹریلر تک پہنچ سکیں نمبر تین پرائی موور کو آگے کی جانب اتنا چلائیں کہ پرائی موور کی مڑنے والی ٹیبل ٹریلر کی پھنچنے والی ٹیبل سے مکمل طور پر علیدہ ہو جائے تو نمبر تین جواب درست ہے گاڑی فسلنے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نمبر ایک چھوٹے گیر میں گاڑی چلانا نمبر دو کلچ کو کسرت سے استعمال کرنا نمبر تین گاڑی کے مڑنے کی صلاحیت سے زیادہ تیزی کے ساتھ موڑنا تو نمبر تین جواب درست ہے گاڑی کے مڑنے کی صلاحیت سے زیادہ تیزی کے ساتھ موڑ مڑنا جب کسی بڑی گاڑی پر سمان لادنا ہو تو اس کو رکھنے کی حد نمبر ایک گاڑی کی لمبائی اور اس کی انچائی ہوتی ہے نمبر دو گاڑی کے پائیوں اور ایکسل پر وزن لادنے کی حد ہوتی ہے نمبر تین تمام گاڑیوں کی خصوصیات کی حد کے مطابق ہوتی ہے تو نمبر تین جواب درست ہے تمام گاڑیوں کی خصوصیات کی حد کے مطابق ہوتی ہے جب کسی بس ٹاب میں رکنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ نمبر ایک اپنی رفتار جتنی جلدی ہو سکے کم کر دیں نمبر دو درست اشارے کا استعمال کریں اور اپنی رفتار کم کر دیں نمبر تین رکنے سے پہلے مسافروں کے اترنے کے لیے دروازے کھولنا شروع کر دیں تو نمبر دو جواب درست ہے درست اشارے کا استعمال کریں اور اپنی رفتار کم کر دیں جب بس ٹاب میں رکنے سے پہلے آپ کو ضرورت پیش آئے اگر کوئی بڑی گاڑی ایک جانب جھک جائے تو اس کی وجہ ہو سکتی ہے نمبر ایک کوئی مشکل نہیں ایسا غلط طریقہ سے سامان لوڈ کرنا ہو سکتا ہے نمبر دو کوئی خرابی جس کے ساتھ دوسری خرابیاں بھی ہوں نمبر تین صرف ایک خرابی اگر ایسا ٹائروں میں ہوا کا پریشر کم ہونے کی وجہ سے ہو تو اس کا درست جواب نمبر دو ہے کوئی خرابی جس کے ساتھ دوسری خرابیاں بھی ہوں یعنی ایک وجہ نہیں بلکہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں گاڑی چلانے کے دوران درج میں سے کون سا عمل اونگ آنے کا باعث بنتا ہے نمبر ایک زکام کے لیے گولیاں کھانے سے نمبر دو جب آپ کو بخار ہو نمبر تین گاڑی چلانا شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا آرام کرنے سے تو اس کا درست جواب نمبر ایک ہے زکام کے لیے گولیاں کھانے سے جب آپ پرائیم موور کی ہک ٹریلر کے ساتھ منسلک کر رہے ہوں تو ان کو ایک لائن میں سیدھا کرنے کے لیے استعمال کریں نمبر ایک بایاں شیشہ اور پرائیم موور کا دائیاں پچھلا پہیا اور ٹریلر کا دائیاں کنارہ نمبر دو دونوں جانب کے شیشے پرائیم موور کے دونوں جانب کے پچھلے پہیا اور ٹریلر کے دونوں جانب کے کنارے نمبر تین بایاں شیشہ اور پرائیم موور کا بایاں پچھلا پہیا اور ٹریلر کا بایاں کنارہ تو نمبر دو جواب درست ہے دونوں جانب کے شیشے پرائیم موور کے دونوں جانب کے پچھلے پائیا اور ٹریلر کے دونوں کنارے جب شیشوں میں سے بس کا معاینہ کرنا ہو تو نمبر ایک اپنے مسافروں کو دیکھنے کے لیے قریب کے شیشے کو استعمال کریں نمبر دو بس میں چڑھنے والے مسافروں کو دیکھنے کے لیے پچھلے دروازے کا شیشہ استعمال کریں نمبر تین آورٹیک کرنے والی گاڑیوں کو دیکھنے کے لیے ڈرائیور کی جانب والا شیشہ استعمال کریں نمبر تین جواب درست ہے آورٹیک کرنے والی گاڑیوں کو دیکھنے کے لیے ڈرائیور کی جانب والا شیشہ استعمال کریں آپ کو دوہرے ٹائروں میں خلا کی موجودگی کا معاینہ کرنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے نمبر ایک جی نہیں ایسا کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہوتی نمبر دو جی نہیں جب تک ٹائروں میں ہوا کا پریشر کم نہ ہو نمبر تین جی ہاں اس کا معاینہ باقائدگی کے ساتھ کرنا چاہیے تو نمبر تین جواب درست ہے جی ہاں اس کا معاینہ باقائدگی سے کرنا چاہیے اگر آپ کی گاڑی کا کسی دوسری گاڑی سے حادثہ ہو جائے تو قانونی طور پر آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نمبر ایک سرک پر سے کچھرے جیسا کے کانچ بغیرہ کو صاف کریں نمبر دو تمام ضروری معلومات کا تبادلہ کریں نمبر تین پولیس کو اطلاق کریں تو نمبر تین جواب درست ہے پولیس کو اطلاق کریں اکثر بریک کا نظام فیل ہونے کی وجہ ہوتی ہے نمبر ایک بریک کو غیر مناسب طریقہ سے استعمال کرنا نمبر دو بریک کی ٹھیک طور پر دیکھ بال نہ کرنا نمبر تین بریک کے نظام کو کوئی نقصان پہنچنا تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے بریک کی ٹھیک طور پر دیکھ بال نہ کرنا آپ کی گاڑی رات کے وقت شہری علاقے میں خراب ہو جائے تو دوسروں کو خبردار رکھنے والی مسلس کو رکھنا چاہیے نمبر ایک اپنی گاڑی کے پیچھے آنے والی ٹریفک کے جانب رکھ کر کے نمبر دو ایک آگے اور ایک پیچھے اور ایک اپنی گاڑی کے پیچھے دو سو میٹر کے فاصلہ پر نمبر تین ایک آگے اور ایک گاڑی کے ایک جانب اور ایک گاڑی کے پیچھے سٹھ کے درمیان کے قریب ترین تو نمبر تین جواب درست ہے ایک آگے اور ایک گاڑی کی سائیڈ میں اور ایک گاڑی کے پیچھے آپ کو کس وقت اپنی گاڑی کی لائس روشن کرنی چاہیے نمبر ایک گروب شم سے تلوہ شم تک نمبر دو شام آٹھ بجے سے صبح پانچ بجے تک نمبر تین جس وقت آپ چاہیں تو نمبر ایک جواب درست ہے گروب شم سے تلوہ شم تک سورج گروب ہونے سے سورج نکلنے تک گاڑی کی ہیڈ لائٹ آن کرنی چاہیے یا موسمی حالات اچھے نہ ہوں تو پھر بھی آپ گاڑی کی ہیڈ لائٹ آن کر سکتے ہیں اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ نمبر ایک دوسرے ڈرائیوروں کو خبردار کرنے کے لیے ہنگامی لائٹس استعمال کریں نمبر دو پولیس اسٹیشن پر اطلاع کریں نمبر تین اسی جگہ گاڑی چھوڑ کر پیدل چلے جائیں تو نمبر دو جواب درست ہے دوسرے ڈرائیوروں کو خبردار کرنے کے لیے ہنگامی لائٹس استعمال کریں نمبر ایک جواب ہے دوسرے ڈرائیوروں کو خبردار کرنے کے لیے ہنگامی لائٹس استعمال کریں یہ درست ہے آپ کی گاڑی جائے وکوا پر موجود ہے پولیس بھی موجود نہیں ہے اور کوئی شخص بھی زخمی ہے اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر گاڑی حادث سے کشکار ہو تو نمبر ایک اس بات کی یقین دہانی کریں کہ زخمی شخص ٹھیک ہے اور پھر وہاں سے چلے جائیں نمبر دو حادثے کی اطلاع کسی قریبی پولیس اسٹیشن پر کریں نمبر تین قریبی پولیس اسٹیشن پر اطلاع اس صورت میں کریں جب کسی کی املاک کو نقصان پہنچا ہو تو نمبر دو جواب درست ہے حادثے کی اطلاع کسی قریبی پولیس اسٹیشن پر کریں اگر گاڑی حادث سے کشکار ہو جائے آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ راستہ دیں نمبر ایک صرف موٹر سائیکل کو نمبر دو صرف پیدل چلنے والے کو نمبر تین موٹر سائیکل اور پیدل چلنے والے دونوں کو تو نمبر تین جواب صحیح ہے موٹر سائیکل اور پیدل چلنے والے فرد دونوں کو راستہ دینا ضروری ہے کیونکہ ایک گاڑی کے سامنے سٹاپ لائن ہے اس کو لازمی رکنا ہے اور راستہ دینا ہے کون سی گاڑی پر راستہ دینا لازم ہے نمبر ایک گاڑی اے کو نمبر دو گاڑی بی کو نمبر تین جو گاڑی تکاتہ پر بعد میں پہنچے اسے راستہ دینا چاہیے تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے گاڑی بی کو گاڑی بی کو کیوں راستہ دینا ضروری ہے کیونکہ گاڑی بی کے سامنے سٹاپ لائن ہے اس لیے ایک گاڑی پہلے جائے گی اور بی گاڑی راستہ دے گی گاڑی چلانا بہت ہی قطرناک ہو سکتا ہے اگر آپ نمبر ایک اپنی کار میں شورو گل کرنے والے مسافر بٹھائیں نمبر دو اپنی کار کو ساف اور سترا نہ رکھیں نمبر تین اگر روزانہ لمبے سفر پر جائیں تو نمبر ایک جواب درست ہے اپنی کار میں شورو گل کرنے والے مسافر بٹھائیں آپ گاڑی چلاتے ہوئے سرک بٹی پر رکھتے ہیں کیا آپ انتظار کے دوران اپنے موبائل فون کا استعمال کر سکتے ہیں نمبر ایک ہاں نمبر دو نہیں نمبر تین ہاں مگر اشارے کے سب سوتے ہی موبائل فون کا استعمال لازمی بند کر دینا چاہیے تو اس کا درست جواب ہے نہیں گاڑی چلانے کے دوران موبائل فون استعمال کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے تو ہمیں کبھی بھی موبائل فون استعمال نہیں کرنا چاہیے گاڑی چلانے کے دوران ہیڈ چیک کرنے کا مطلب ہے نمبر ایک تمام وقت اپنا سر کو نہ ہیلانا نمبر دو اپنے جانبی شیشوں سے جو دیکھ سکتے ہوں صرف وہی کچھ دیکھنا نمبر تین اپنے کندوں کے اوپر سے کھڑکی میں سے پیچھے دیکھنا تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے اپنے کندوں کے اوپر سے کھڑکی میں سے پیچھے دیکھنا گاڑی چلانے کے دوران سرک کے حالات کا مشاہدہ کرنا کیوں اہم ہے نمبر ایک ایسا کرنے سے آپ کو جاگتا رہنے میں مدد ملتی ہے نمبر دو ایسا کرنے سے آپ سرک پر موجود مخفی قطرات کی پیش بھی نہیں کر سکتے ہیں نمبر تین ایسا کرنے سے آپ کو گاڑی کو بہتر طور پر قابو رکھنے کی مہارت حاصل ہوتی ہے تو نمبر کون سی گاڑی پر راستہ دینا لازم ہے نمبر ایک گاڑی اے کو نمبر دو گاڑی بی کو نمبر تین جو گاڑی تکاتہ پر بعد میں پہنچے اسے راستہ دینا چاہیے گاڑی بی کو یہ صحیح جواب ہے اگلا سوال ہے ایکوہ پلاننگ سے کس طرح بچا جا سکتا ہے نمبر ایک اپنے ٹائروں میں ہوا کا پریشر بڑھانے سے نمبر دو رفتار کم کرنے اگلی گاڑی سے وقفہ بڑھانے اور اگر ممکن ہو تو درمیانی لیند میں سب چلنے سے نمبر تین آپ سے آگے چلنے والی گاڑی کے پہیوں کے راستہ پر نہ چلنے سے تو نمبر دو صحیح ہے رفتار کم کرنے اگلی گاڑی سے وقفہ بڑھانے اور اگر ممکن ہو تو درمیانی لیند میں چلنے سے اگلا سوال ہے آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں راؤنڈ آبورٹ سے نکلنے کا محفوظ ترین راستہ کون سا ہے نمبر ایک باہر نکلنے سے پہلے گاڑی بی کو راستہ دیں نمبر دو باہر نکلتے وقت دائیں لیند میں چلے جائیں نمبر تین باہر نکلتے وقت بائیں لیند میں ہی رہیں تو نمبر تین جواب صحیح ہے باہر نکلتے وقت بائیں لیند میں ہی رہیں گاڑی چلانے کے دوران ہیٹ چیک کرنے کا مطلب ہے نمبر ایک تمام وقت اپنے سر کو نہ ہلانا نمبر دو اپنے جانبی شیشوں سے جو دیکھ سکتے ہوں صرف وہی کچھ دیکھنا نمبر تین اپنے کندوں کے اوپر سے کھڑکی میں سے پیچھے دیکھنا یہ جواب درست ہے اپنے کندوں کے اوپر سے کھڑکی میں سے پیچھے دیکھنا زیرے تربیہ ڈرائیور یقصانیت کے ساتھ اچھے فیصلے کرنے کے قابل ہوں گے نمبر ایک صرف بہت زیادہ مشک اور تجربہ حاصل کرنے کے بعد نمبر دو اس وقت سے کیونکہ ان کا ردعمل بہت اچھا ہوتا ہے نمبر تین کہلے کچھ سبخ حاصل کرنے کے بعد تو نمبر ایک صحیح ہے صرف بہت زیادہ مشک اور تجربہ حاصل کرنے کے بعد آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں آپ کسی موٹر سیکل سے ٹکرانے والے ہیں جو آپ کے سامنے اچانک باہر نکل آیا ہے اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے نمبر ایک مسروف علاقوں میں گاڑی نہ چلائیں نمبر دو جب پارکنگ کی ہوئی گاڑیوں کے قریب پہنچیں تو اپنی رفتار کم کرنے تاکہ آپ قطروں کو دیکھ سکیں یہ کوریکٹ انسر ہے نمبر تین جب پارکنگ کی ہوئی گاڑیوں کے قریب پہنچیں تو ہن بجائیں تاکہ آپ دوسروں کو اپنی موجودگی کا بتا سکیں آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں آپ کے نا نظر آنے والے مقام پر کون سی گاڑی موجود ہے نمبر ایک صرف بی گاڑی نمبر دو صرف سی گاڑی نمبر تین گاڑی بی اور موٹر سائیکل سوار تو یہ جواب درست ہے گاڑی بی اور موٹر سائیکل سوار دونوں آپ کے بلائنڈ سپورٹ پہ ہیں نا نظر آنے والے مقام کے اوپر ہیں گاڑی چلانے کے دوران سڑک کے حالات کا مشاہدہ کرنا کیوں اہم ہے نمبر ایک ایسا کرنے سے آپ کو جاگتے رہنے میں مدد ملتی ہے نمبر دو ایسا کرنے سے آپ سڑک پر موجود مقفی خطرات کی پیش بھی نہیں کر سکتے ہیں نمبر تین ایسا کرنے سے آپ کو گاڑی کو بہتر طور پر قابو رکھنے کی مہارت حاصل ہوتی ہے تو نمبر دو صحیح ہے ایسا کرنے سے آپ سڑک پر مقفی خطرات کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ کئی لینڈ والی شہرہ پر گاڑی چلا رہے ہیں آپ کو کس وقت بھائی لینڈ میں گاڑی چلانی چاہیے نمبر ایک صرف آورٹیک کرنے کے لیے نمبر دو صرف اس وقت جب آپ حد رفتار کے مطابق گاڑی چلا رہے ہوں نمبر تین کسی وقت بھی تو نمبر ایک صحیح ہے صرف آورٹیک کرنے کے لیے آپ لیفٹ لینڈ استعمال کر سکتے ہیں آپ ایسی سڑک پر گاڑی چلا رہے ہیں جس پر لینڈ کے اشارے اوپر لگے ہوئے ہیں آپ کو کون سی لینڈ اختیار کرنے کی اجازت ہوگی نمبر ایک کوئی بھی لینڈ نمبر دو سرخ ایکس کے نشان کے نیچے والی لینڈ نمبر تین سبز یا سفید تیر کے نشان کے نیچے والی کوئی بھی لینڈ تو نمبر تین صحیح ہے سبز یا سفید تیر کے نشان کے نیچے والی کوئی بھی لینڈ استعمال کر سکتے ہیں آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ راستہ دیں نمبر ایک صرف موٹر سائیکل کو نمبر دو صرف پیدل چلنے والے کو نمبر تین موٹر سائیکل اور پیدل چلنے والے فرد دونوں کو تو نمبر تین صحیح ہے موٹر سائیکل اور پیدل چلنے والے فرد دونوں کو راستہ دینا لازمی ہے حاسے کے جائے وقوع آپ پر موجود ہیں پولیس بھی موجود نہیں ہے اور کوئی شخص بھی زخمی ہے اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اس بات کی یقین دہانی کریں کہ زخمی شخص ٹھیک ہے اور پھر وہاں سے چلے جائیں نمبر دو حاسے کی اطلاع کسی قریبی پولیس سٹیشن پر کریں نمبر تین قریبی پولیس سٹیشن پر اطلاع صورت میں کریں جب کسی کی املاق کو نقصان پہنچا ہو تو نمبر دو صحیح ہے حاسے کی اطلاع کسی بھی قریبی پولیس سٹیشن میں کریں اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ نمبر ایک دوسرے ڈرائیوروں کو خبردار کرنے کے لیے ہنگامی لائٹس استعمال کریں نمبر دو پولیس سٹیشن پر اطلاع کریں نمبر تین اسی جگہ گاڑی چھوڑ کر پیدل چلے جائیں نمبر ایک درست ہے دوسرے ڈرائیوروں کو خبردار کرنے کے لیے ہنگامی لائٹس استعمال کریں گاڑی چلانا بہت ہی قطرناک ہو سکتا ہے اگر آپ نمبر ایک اپنی کار میں شورو گل کرنے والے مسافر بٹھائیں نمبر دو اپنی کار کو ساف سترا نہ رکھیں نمبر تین اگر روزانہ لمبے ساف پر جائیں نمبر ایک صحیح ہے اپنی کار میں شورو گل کرنے والے مسافر بٹھائیں زیر تربیہ ڈرائیور یکسانیت کے ساتھ اچھے فیصلے کرنے کے قابل ہوں گے نمبر ایک صرف بہت زیادہ مشک اور تجربہ حاصل کرنے کے بعد نمبر دو اسی وقت سے کیونکہ ان کا ردعمل بہت اچھا ہوتا ہے نمبر تین بہت کچھ سبت حاصل کرنے کے بعد نمبر ایک صحیح ہے صرف بہت زیادہ مشک اور تجربہ حاصل کرنے کے بعد جب آپ کار کو قابو رکھنے میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں اس طرح آپ جان جائیں گے نمبر ایک گاڑی چلانے کے بارے میں سب جاننا ضروری ہے نمبر دو سڑک پر محفوظ طور پر گاڑی چلانا کس طرح چلا سکتے ہیں نمبر دو گاڑی چلانے کی بہت سی مہارت میں سے ایک مہارت تو نمبر تین ٹھیک ہے گاڑی چلانے کی بہت سی مہارت میں سے ایک مہارت آپ کو کس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک ماہر ڈرائیور بنتے جا رہے ہیں نمبر ایک آپ اپنی گاڑی اور افتار کو روانی کے ساتھ قابو میں رکھ سکتے ہیں نمبر دو آپ رفتار تیز رکھتے ہیں اور بریک کا استعمال کسرت سے کرتے ہیں نمبر تین آپ نے بہت کم وقت کے لیے مشک کی ہوتی ہے تو نمبر ایک درست ہے آپ اپنی گاڑی اور افتار کی روانی کے ساتھ قابو میں رکھ سکتے ہیں آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں آپ کسی موٹر سائیکل سے ٹکرانے والے ہیں جو آپ کے سامنے اچانک باہر نکل آیا ہے اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے نمبر ایک مسروف علاقوں میں گاڑی نہ چلائیں نمبر دو جب پار کی ہوئی گاڑیوں کے قریب پہنچیں تو اپنی رفتار کم کر دیں تاکہ آپ کھتروں کو دیکھ سکیں نمبر تین جب پارکنگ کی ہوئی گاڑیوں کے قریب پہنچیں تو ہان بجائیں تاکہ دوسروں کو اپنی موجودگی بتا سکیں تو نمبر دو صحیح ہے جب پار کی ہوئی گاڑیوں کے قریب پہنچیں تو کھتروں کو باریک بینی سے دیکھیں اندازہ لگائیں نئی ڈرائیوروں کے حادثات میں ملوث ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپسر گاڑی چلاتے ہوئے نمبر ایک اگلی گاڑی کے پیچھے بہت کم فاصلہ رکھتے ہیں نمبر دو رفتار بہت آستہ رکھتے ہیں نمبر تین سڑک کے ہر حصہ میں چلے جاتے ہیں نمبر ایک صحیح ہے اگلی گاڑی کے پیچھے بہت کم فاصلہ رکھتے ہیں آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ راستہ دیں نمبر ایک صرف سائیکل سوار کو نمبر دو صرف پیدل چلنے والے کو نمبر تین سائیکل سوار اور پیدل چلنے والے فرد دونوں کو تو صحیح جواب نمبر تین ہے سائیکل سوار اور پیدل چلنے والے فرد دونوں کو راستہ دینا ضروری ہے گاڑی چلانے کے دوران سڑک کے حالات کا مشاہدہ کرنا کیوں اہم ہے نمبر ایک ایسا کرنے سے آپ کو جاگتا رہنے میں مدد ملتی ہے نمبر دو ایسا کرنے سے آپ سرد پر موجود مقفی خطرات کی پیش بھی نہیں کر سکتے ہیں نمبر تین ایسا کرنے سے آپ کو گاڑی کو بہتر طور پر قابو رکھنے کی مہارت حاصل ہوتی ہے نمبر دو صحیح ہے کہ ایسا کرنے سے آپ سرد پر موجود مقفی خطرات کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ کو کس وقت اپنی گاڑی کی لائٹس روشن کرنی چاہیے نمبر ایک گروب شم سے تلوہ شم تک نمبر دو شام آٹھ بجے سے صبح پانچ بجے تک نمبر تین جس وقت آپ چاہیں نمبر ایک کوریکٹ ہے گروب شم سے تلوہ شم تک یا موسمی حالات اچھے نہ ہوں تو آپ کو گاڑی کی ہیڈ لائٹ اور ٹی لائٹ لازمی آن کرنی ہوں گے آپ کو کس بات سے پتا چلتا ہے کہ آپ ایک ماہے ڈرائیور بنتے جا رہے ہیں نمبر ایک اس سے پہلے آپ کا انسٹرکٹر آپ کو بتائے کہ کیا کرنا ہے آپ درست فیصلے کر لیتے ہیں نمبر دو جب دوسرے ڈرائیور گلتیاں کرتے ہیں تو آپ کو گصہ آ جاتا ہے نمبر تین آپ رکنے کے اشاروں سے بہت جلدی سے آپ اپنی گاڑی کو حرکت ملاتے ہیں تو نمبر ایک صحیح ہے اس سے پہلے آپ کا انسٹرکٹر آپ کو بتائے کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ درست فیصلے کر لیتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے سرخ بتی پر رکھتے ہیں کیا آپ انتظار کے دوران اپنے موبائل فون کا استعمال کر سکتے ہیں نمبر ایک ہاں نمبر دو نہیں نمبر تین ہاں مگر اشارے کے سبز ہوتے ہی موبائل فون کا استعمال لازمی بند کر دینا چاہیے تو نمبر دو جواب صحیح ہے نہیں آپ کبھی بھی موبائل فون استعمال نہیں کر سکتے گاڑی چلانے کے دورما اگر آپ کے موٹر سائکل کا ٹائر پھٹ جائے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے نمبر ایک ہینڈل کے دستے پر اپنی گریفت مضبوط رکھیں اور موٹر سائکل کو سیدھا چلانے کی کوشش کریں نمبر دو موٹر سائکل کے تروٹل کو چھوڑ کر آہستگی کے ساتھ دونوں بریقوں کا استعمال کریں نمبر تین اپنے موٹر سائکل کو سڑھ کے ایک جانب لے جائیں تو نمبر ایک صحیح ہے کہ ہینڈل کے دستے پر اپنی گریفت مضبوط رکھیں اور موٹر سائکل کو سیدھا چلانے کی کوشش کریں موٹر سائکل پر سامان اٹھانے کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے نمبر ایک پچھلے ایکسل کے اوپر یا اس کے سامنے نمبر دو موٹر سائکل کے ہینڈل کے اوپر نمبر تین ایک تعلیم ہے جو آپ کی کمر پر ہو تو نمبر ایک جواب درست ہے پچھلے ایکسل کے اوپر یا اس کے سامنے مرتے وقت آپ کو چاہیے کہ نمبر ایک اپنے سامنے سڑک کا احتیاط کے ساتھ مکمل طور پر جائزہ لیں نمبر دو اپنے گھٹنوں سے فیول ٹینک پر گریفت مضبوط کر دیں نمبر تین اپنا ایک پون زمین کے ساتھ گسیٹیں تو نمبر دو صحیح ہے اپنے گھٹنوں سے فیول ٹینک پر گریفت مضبوط کر دیں اگر کسی موڑ پر تیز رفتاری سے پہنچیں تو بہتر یہ ہوگا کہ موڑ کے درمیان ہی میں بریک کا استعمال کریں نمبر دو موڑ پر پہنچنے سے پہلے بریک کا استعمال کریں نمبر تین موڑ میں داخل ہوتے وقت بریک کا استعمال شروع کریں تو نمبر دو صحیح ہے موڑ پر پہنچنے سے پہلے بریک کا استعمال کریں عمومی حالات میں ایک نہ تجربہ کار موٹر سیکل سوار کو اگلی گاڑی سے کم از کم کتنا فاصلہ رکھنا ضروری ہے نمبر ایک کم از کم دو سیکنڈ نمبر دو کم از کم تین سیکنڈ نمبر تین کم از کم چار سیکنڈ تو درست جواب نمبر دو ہے کم از کم تین سیکنڈ کا وقفہ رکھنا چاہیے اچھے حالات میں موٹر سیکل کے کس پارٹ کو تیل دینے کی ضرورت ہوتی ہے نمبر ایک چین نمبر دو چین بریک لائننگ اور شاک افزرور نمبر تین بریک لائننگ اور شاک افزرور تو نمبر ایک جواب درست ہے چین کو تیل دینے کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ ایسی جگہ موٹر سیکل سواری کر رہے ہوں جہاں فشلن ہو تو آپ کو اس طرح سے گیر تبدیل کرنا چاہیے نمبر ایک جیسا کہ ہم حالات میں تبدیل کرتے ہیں نمبر دو جتنا ممکن ہو سکے کم سے کم تبدیل کریں نمبر تین عام حالات سے زیادہ جلدی سے تبدیل کریں نمبر دو جواب صحیح ہے جتنا ممکن ہو سکے کم سے کم تبدیل کریں کاروں اور موٹر سیکل کے ماں بینز زیادہ تر حادثات نمبر ایک چوراہوں پر ہوتے ہیں نمبر دو تیز رفتاری کے دوران ہوتے ہیں نمبر تین گاڑیوں کے درمیان چلنے سے ہوتے ہیں جبکہ وہ ایک ہی سمت میں چل رہی ہوں تو درست جواب نمبر ایک ہے چوراہوں پر ہوتے ہیں اور رونڈ بوٹ پر بھی ہوتے ہیں چوراہوں اور رونڈ بوٹ پر زیادہ تار موٹر سیکل کے حادثات ہوتے ہیں موٹر سیکل کے بریک کا معاینہ کرتے وقت اگلی بریک اس طرح سے درست اڈجیسٹ کریں کہ نمبر ایک جب بریک کو آرام سے دبائے جائے تو یہ موٹر سیکل کو روک دے نمبر دو جب بریک کو پورا دبایا جائے تو یہ موٹر سیکل کو روک دے نمبر تین جب بریک کو پورا دبایا جائے تو یہ موٹر سیکل کو مکمل طور پر نہ روکے تو نمبر دو صحیح ہے جب بریک کو پورا دبایا جائے تو یہ موٹر سیکل کو روک دے نا ہموار اور گھڑوں والی سڑک پر موٹر سیکل سواری کرتے وقت آپ کو چاہیے کہ نمبر ایک موٹر سیکل کے پایا دان پر تھوڑا سا کھڑا ہو جائیں نمبر دو موٹر سیکل کے ہینڈل کے اوپر تھوڑا سا جھک جائیں نمبر تین جتنا ممکن ہو سکے سیٹ پر پیچھے ہو کر بیٹھیں تو درست جواب نمبر ایک ہے موٹر سیکل کے پایا دان پر تھوڑا سا کھڑا ہو جائیں بریک کے زور سے استعمال کرنے کی وجہ سے موٹر سیکل کے پچھلے پایا کے پسلنے کی صورت میں نمبر ایک موٹر سیکل پسلنے کی سمت میں ہینڈل موڑیں اور پچھلی بریک سے پون ہٹا دیں نمبر دو بریک کو آہستہ سے چھوڑیں اور اپنا ایک پون زمین پر رکھنے کی کوشش کریں نمبر تین موٹر سیکل پسلنے کی سمت کے مخالف تھوڑا سا ہینڈل موڑیں اور پچھلی بریک سے پون ہٹا دیں تو صحیح جواب نمبر ایک ہے موٹر سیکل پسلنے کی سمت میں ہینڈل کو اسی طرف گھما دیں اور بریک سے پون ہٹا دیں بریک لگاتے وقت اگر موٹر سیکل کا پچھلا حصہ دائیں جانی پسلنا شروع ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ نمبر ایک دونوں بریک آرام سے استعمال کریں نمبر دو موٹر سیکل کو تھوڑا سا دائیں جانی موڑیں نمبر تین پسلنے کی سمت کے مخالف بائیں جانی موڑیں تو نمبر دو جواب صحیح ہے موٹر سیکل کو تھوڑا سا دائیں جانی موڑیں ہیلمٹ کے شیشے پر لگے کھرونچ کے نشانات کی وجہ سے اس پر پڑھنے والی روشنی کون سے اوقات میں آنکھیں چندیا دیتی ہیں نمبر ایک رات کے وقت نمبر دو دن کے وقت نمبر تین جس وقت بارش ہو رہی ہو تو اس کا صحیح جواب نمبر ایک ہے رات کے وقت اگر ہیلمٹ کے اوپر کھرونچ لگی ہوں گی تو رات کے وقت سوار کو دکھنے میں دکھت ہوگی آپ کے موٹر سیکل کا پچھلا پہیا جام ہو جاتا ہے انجن کی سپیر تیز ہو جاتا ہے ویلکم ریزوان ڈی دووئی چینل میں دوستو آر ٹی اے تیوری ٹیسٹ کی پریکٹس اردو میں پارٹ ٹو شروع کرتے ہیں وہ کون سی بنیاد ہے جس پر آپ بہتر ڈرائیور بن سکتے ہیں نمبر ایک اور اعتماد ہونا نمبر دو جتنے زیادہ گھنٹے ممکن ہو سکے تربیتی مشک کرنا نمبر تین جب آپ نئے ڈرائیور ہوں تو اس وقت مشکل حالات سے نفتنا تو اس کا صحیح جواب نمبر ٹو رہے گا جتنے زیادہ گھنٹے ممکن ہو سکے تربیتی مشک کرنا کیونکہ اچھا ڈرائیور بننے کے لیے کئی سالوں کی ڈرائیونگ کی پریکٹس درکار ہوتی ہے گاڑی چلانے کے دوران ہیڈ چیک کرنے کا مطلب ہے نمبر ایک تمام وقت اپنے سر کو نہ ہلانا نمبر دو اپنے جانبی شیشوں سے جو دیکھ سکتے ہوں صرف وہی کچھ دیکھنا نمبر تین اپنے کندوں کے اوپر سے کھڑکی میں سے پیچھے دیکھنا تو اس کا صحیح جواب جو ہے نمبر تین رہے گا اپنے کندوں کے اوپر سے کھڑکی میں سے پیچھے دیکھنا بلائنڈ سپارٹ ہیڈ چیک یا شولڈر اس کا ایک ہی مطلب ہے یعنی وہ جگہ جو آپ کو شیشوں میں نہ دکھائی دے وہ آپ کیسے چیک کریں گے اپنے سر کو گماغ کر پیچھے والی کھڑکی کی طرف دیکھیں گے اور ایک سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لینا تو اس کو کہتے ہیں ہیڈ چیک بلائنڈ سپارٹ اور شولڈر چیک کرنا آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں آپ کس طرح گاڑی بی سے آمنے سامنے ٹکرانے سے بچ سکتے ہیں نمبر ایک جتنا جلدی محفوظ طور پر ممکن ہو اپنی رفتار کم کر دیں اور اگر ممکن ہو تو سڑک کے دائیں جانب چلے جائیں نمبر دو اپنی ہیڈ لائٹس روشن کریں اور ہارن بجائیں نمبر تین سیدھا چلتے رہیں کیونکہ گاڑی بھی گل سمت میں ہے تو اس کا صحیح جواب جو ہے جتنا جلدی محفوظ طور پر ممکن ہو اپنی رفتار کم کر دیں اور اگر ممکن ہو تو سڑک کے دائیں جانب چلے جائیں اگلا سوال کون سی گاڑی نے محفوظ ترین راستہ اختیار کیا ہوا ہے نمبر ایک گاڑی اے نے نمبر دو گاڑی بی نے نمبر تین گاڑی سی نے تو اس میں صحیح جواب جو ہے گاڑی اے نے محفوظ راستہ اختیار کیا ہوا ہے کیونکہ گاڑی اے جس ٹریک سے انٹر ہو رہی ہے اسی ٹریک میں ایکزٹ ہو رہی ہے وہ رونڈ بوٹ کے اندر لینڈ چینج نہیں کر رہی باقی دونوں گاڑیاں رونڈ بوٹ کے اندر لینڈ چینج کر رہی ہیں گاڑی بی جو ہے وہ لیفٹ لینڈ سے انٹر ہو رہی ہے اور رائٹ لینڈ میں ایکزٹ کر رہی ہے اور گاڑی سی جو رائٹ سیڈ سے انٹر ہو رہی ہے اور لیفٹ سیڈ میں ایکزٹ کر رہی ہے تو اس لیے گاڑی اے جو ہے وہ محفوظ طور پر رونڈا بورٹ سے گزر رہی ہے کون سی گاڑی پر راستہ دینا لازم ہے نمبر ایک گاڑی اے کو نمبر دو گاڑی بی کو نمبر تین جو گاڑی تکا تک پر بعد میں پہنچے وہ راستہ دے گی تو اس میں صحیح جواب نمبر دو ہے گاڑی بی کو راستہ دینا چاہیے گاڑی اے کو کیونکہ بی گاڑی کے سامنے سٹاپ لائن ہے سٹاپ لائن کا مطلب ہے لازمی رکنا اگلا سوال نئے ڈرائیوروں کے حادثات کی شرعہ زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نمبر ایک انہوں نے گاڑی چلانے کی مشک کافی گھنٹوں نہیں کی ہوتی نمبر دو وہ اپنی گاڑی چلانے کی مہارت کے بارے میں پر اعتماد نہیں ہوتے نمبر تین دوسرے لوگوں کی ہدایات کی وجہ سے ان کی توجہ گاڑی چلانے سے ہٹ جاتی ہے تو اس میں صحیح جواب نمبر ایک ہے انہوں نے گاڑی چلانے کی مشک کافی گھنٹوں نہیں کی ہوتی جس کی وجہ سے وہ خادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اچھا ڈرائیور بننے کے لیے کئی سالوں کی مشک چاہیے مدارس کے قریب گاڑی چلاتے وقت بہت زیادہ احتیاط کرنا ضروری ہے کیونکہ نمبر ایک چھوٹے بچے گاڑیاں دیکھے بغیر سڑک عبور کر سکتے ہیں نمبر دو ان علاقوں میں حد رفتار دوسرے علاقوں سے مختلف ہوتی ہے نمبر تین چھوٹے بچے ان جگہوں پر کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس میں صحیح جواب جو ہے نمبر ایک ہے چھوٹے بچے گاڑیاں دیکھے بغیر سڑک عبور کر سکتے ہیں آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں آپ تکاتہ میں سے محفوظ طور پر گزرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں نمبر ایک گاڑی بی کے ڈرائیور سے آنکھیں چار کریں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ وہ کیا کرنے والا ہے تو نمبر ایک ہم نے کیا پڑھا تھا کہ گاڑی بی کے ڈرائیور سے آنکھیں چار کریں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ وہ کیا کرنے والا ہے نمبر دو اپنی رفتار بڑھا دیں تاکہ آپ گاڑی بی سے پہلے تکاتہ میں سے گزر جائیں نمبر تین رک جائیں اور گاڑی بی کو پہلے مرنے دیں جب راستہ صاف ہو تو آگے چلے جائیں تو اس کا صحیح جواب ہے گاڑی بی کے ڈرائیور سے آنکھیں چار کریں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ وہ کیا کرنے والا ہے اصل میں گاڑی اے کا راستے پر حق ہے کیونکہ وہ سیدھا جا رہا ہے اور گاڑی بی والا لیفٹ ان کر رہا ہے وہ اس کا راستہ کاٹ رہا ہے لیکن پھر بھی ہمیں آنکھیں چار کرنے چاہیے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرنے والا ہے پھر ہم کو آگے جانا چاہیے ایک محفوظ ڈرائیور ہونے کے ناتے اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ نمبر ایک دوسرے ڈرائیوروں کو خبردار کرنے کے لیے ہنگامی لائٹس استعمال کریں نمبر دو پولیس ٹیشن پر اطلاع کریں نمبر تین اسی جگہ گاڑی چھوڑ کر پیدل چلے جائیں تو اس کا صحیح جواب جو ہے دوسرے ڈرائیوروں کو خبردار کرنے کے لیے ہنگامی لائٹس استعمال کریں وہ ہمیں کیوں کرنی ہے تاکہ اس جگہ پر دوسرا حادثہ پیش نہ آ جائے تو آپ نے سیفٹی کو ملحوظے خاتر رکھنا ہے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسرے روڈ استعمال کرنے والوں کو بھی بچانا ہے اس لیے ہمیں ہنگامی لائٹس استعمال کرنی ہے اور گاڑی کو سائیڈ پہ کرنا ہے اور مسلس پیچھے رکھنی ہے جس کو ریفلیکٹیو ٹرائینگل بھی کہتے ہیں مسلس بھی کہتے ہیں کم از کم پچاس میٹر دور پیچھے رکھنی ہے اس کے بعد پھر پولیس کو اطلاع کرنا ہے آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں آپ کو شہرہ میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے نمبر ایک رک جائیں نمبر دو اپنی رفتار کم کر دیں نمبر تین اپنی رفتار کو شہرہ پر چلنے والی ٹریفکی رفتار کے مطابق کر لیں تو اس میں صحیح جواب جو ہے نمبر تین ہے کہ اپنی رفتار کو شہرہ پر چلنے والی ٹریفکی رفتار کے مطابق کر لیں کیونکہ جب آپ چھوٹے روڈ سے بڑے روڈ پر جاتے ہیں تو چھوٹے روڈ کی سپیٹ کم ہوتی ہے اور بڑے روڈ کی سپیٹ زیادہ ہوتی ہے تو جب بڑی شہرہ پر جائیں گے تو آپ نے اپنی رفتار کو بھی اڈجسٹ کرنا ہے ٹریفک کے بہاؤ میں بہنا ہے ہماری وجہ سے کسی دوسرے ڈرائیور کو بریک نہ استعمال کرنی پڑے یا لین تبدیل نہ کرنی پڑے تو ایک محفوظ ڈرائیور ہونے کے ناتے آپ نے جب سلپ لین کا استعمال کرنا ہے شیشے دیکھنے ہیں اشارہ لگانا ہے سائیڈ میرر دیکھنے ہیں پھر ہیڈ چیک کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے لین تبدیل کرنی ہے اور ٹریفک کے بہاؤ میں جانا ہے اگر سڑک کے درمیان میں پیلے رنگ سے دو مسلسل لائنیں لگی ہوئی ہوں تو کیا آپ کو لائنیں عبور کر کے اوٹے کرنے کی اجازت ہے نمبر ایک ہاں آپ کسی بھی وقت لائنیں عبور کر سکتے ہیں نمبر دو ہاں آپ صرف اس صورت میں لائنیں عبور کر سکتے ہیں اوٹے کر سکتے ہیں اگر آگے سڑک صاف ہو نمبر تین نہیں آپ پر لازم ہے کہ آپ اوٹے کرنے کے لئے لائنیں عبور نہ کریں تو اس میں صحیح جواب جو ہے وہ نمبر تین ہے کہ نہیں آپ پر لازم ہے کہ اوٹے کرنے کے لئے لائنیں عبور نہ کریں کہیں بھی پیلے رنگ کی ایک لائن ہو یا دو لائنیں ہو آپ اوٹے نہیں کر سکتے سفید رنگ کی بھی ایک لائن ہو یا دو لائنیں ہو تو آپ اوٹے نہیں کر سکتے اوٹے کرنے پر پابندی ہے ایسی جگہوں پر تو پیلے رنگ کی لائنیں آپ کو کہاں پر ملیں گی زیادہ تر موڑ کے اوپر ملیں گی چڑھائی چڑھنے سے پہلے ملیں گی اترائی پر ملیں گی پیدل چلنے والے راستے سے پہلے ملیں گی جہاں پر رونڈا بوٹ یا انٹرسیکشن ہوگا اس سے پہلے ملیں گی جس کو پوائنٹ آف نو ریٹین بھی کہا جاتا ہے اور بڑی شہرہ پہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی جو سائیڈ والی لائن ہوتی ہے وہ پیلے رنگ کی لائن ہوتی ہے جس کو ہارڈ شولڈر لائن بھی کہا جاتا ہے تو آپ اس کو کسی صورت میں بھی عبور نہیں کر سکتے ماں سوائے ایمرجنسی زیرے تربیہ ڈرائیور یکسانیت کے ساتھ اچھے فیصلے کرنے کے قابل ہوں گے نمبر ایک صرف بہت زیادہ مشکور تجربہ حاصل کرنے کے بعد نمبر دو اسی وقت سے کیونکہ ان کا رد عمل بہت اچھا ہوتا ہے نمبر تین پہلے کچھ سبق حاصل کرنے کے بعد تو اس میں صحیح جواب ہے صرف بہت زیادہ مشکور تجربہ حاصل کرنے کے بعد جب آپ کار کو قابو رکھنے میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں اس طرح آپ جان جائیں گے نمبر ایک گاڑی چلانے کے بارے میں سب جاننا ضروری ہے نمبر دو سڑک پر محفوظ طور پر گاڑی کس طرح چلا سکتے ہیں نمبر تین گاڑی چلانے کی بہت سی مہارت میں سے ایک مہارت تو اس میں صحیح جواب نمبر تین ہے گاڑی چلانے کی بہت سی مہارت میں سے ایک مہارت وہ جواب صحیح ہے کیونکہ نمبر ایک ہے اس میں بتا رہا ہے کہ گاڑی چلانے کے بارے میں سب جاننا ضروری ہے سب کچھ کوئی بھی نہیں جان سکتا نمبر سڑک پر محفوظ طور پر گاڑی کس طرح چلا سکتے ہیں محفوظ ڈرائیونگ کرنے کے لیے کئی سالوں کی پریکٹس چاہیے تو اس میں پھر نمبر تین ہی جواب صحیح ہوگا آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں آپ کس طرح محفوظ طور پر مر سکتے ہیں نمبر ایک مرنے سے پہلے تیس میٹر پہلے اشارے کا استعمال کریں نمبر دو اپنی رفتار کم کر دیں اور گاڑی بھی کے پاس گزر جائیں اور اشارہ لگا کر مڑ جائیں نمبر تین رک جائیں اور گاڑی بھی کو راستہ دیں اور اشارہ لگا کر مڑ جائیں تو یہاں پر صحیح جواب نمبر دو ہے اپنی رفتار کم کر دیں اور گاڑی بھی کے پاس گزر جائیں اور اشارہ لگا کر مڑ جائیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے ویسے تو ہم اشارہ پہلے لگاتے ہیں لیکن اس سینریو میں آپ نے اشارہ دیر سے لگانا ہے جب گاڑی بی کے اوپر پہنچ جائیں گے یعنی اس کے سامنے پہنچ جائیں گے تو پھر آپ نے اشارہ لگا کر مڑنا ہے کیونکہ اگر آپ اشارہ پہلے لگا دیں گے تو گاڑی بی کا ڈرائیور جو ہے وہ سوچے گا کہ آپ رائٹرن کر رہے ہیں تو شاید وہ آپ کو جج نہ کر پائے اور آگے کی طرف بڑھے جس کی وجہ سے کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے تو موقع کی مناسبت کے مطابق آپ نے مناسب فیصلہ کرنا ہے اور مناسب رد عمل کرنا ہے آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں کونسی گاڑی کو چاہیے کہ آپ کو راستہ دے نمبر ایک گاڑی بی اور گاڑی سی دونوں کو نمبر دو صرف گاڑی بی کو نمبر تین صرف گاڑی سی کو تو اس میں جواب نمبر تری ہے صرف گاڑی سی کو ایسا کیوں کیونکہ اے گاڑی کے سامنے راستہ دینے والا اشارہ اور لائن ہے اور بی گاڑی کے سامنے بھی راستہ دینے والا اشارہ اور لائن ہے سی گاڑی کے سامنے کچھ نہیں ہے کوئی لائن بھی نہیں ہے اور کوئی اشارہ بھی نہیں ہے سائن ووڈ بھی نہیں ہے تو اگر ہم اے گاڑی میں بیٹھے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے سی گاڑی کو راستہ دینا ہے پہلے سی گاڑی جائے گی اس کے بعد اے گاڑی جائے گی اس کے بعد بی گاڑی جائے گی بی گاڑی آخر میں کیوں جائے گی کیونکہ وہ راستہ کراس کر رہی ہے ٹریفک قوانین کی اکثر کھلا ورزیاں جیسا کہ سرک اشارے کاٹنے کا سواب ہوتا ہے نمبر ایک ڈرائیور کا برا رویہ نمبر دو ڈرائیور میں گاڑی چلانے کی مہارت کی کمی نمبر تین دوسرے برے ڈرائیور تو نمبر ایک جواب درست ہے ڈرائیور کا برا رویہ ریڈ سگنل ہمیشہ برے رویہ والے ڈرائیور ہی کراس کرتے ہیں آپ ایسی سڑک پر گاڑی چلا رہے ہیں جس پر لین کے اشارے اوپر لگے ہوئے ہیں آپ کو کون سی لین اختیار کرنے کی اجازت ہوگی نمبر ایک کوئی بھی لین نمبر دو سرک ایکس کے نشان کے نیچے والی لین نمبر تین سبز یا سفید تیر کے نشان کے نیچے والی کوئی بھی لین تو اس میں نمبر تین جواب درست ہے سبز یا سفید تیر کے نشان کے نیچے والی کوئی بھی لین آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں آپ کو کس وقت اوٹ ایک کرنا چاہیے نمبر ایک جیسے ہی گاڑی سی آپ کے قریب سے گزر جائے نمبر دو جب آپ کو سامنے سڑک صاف طور پر دکھائی دے نمبر تین جب گاڑی بھی آپ کو آور ٹیک کرنے کا اشارہ دے تو اس میں صحیح جواب ہے نمبر دو جب آپ کو سامنے سڑک صاف طور پر دکھائی دے آپ کار اے چلا رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ ٹرک کے سامنے نہ رکھیں کیونکہ نمبر ایک ٹرک ڈرائیور ہمیشہ جلدی میں ہوتے ہیں نمبر دو ٹرکوں کو راستہ پر کاروں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے نمبر تین ٹرکوں کو رکھنے کے لیے زیادہ فاصلے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں صحیح جواب جو ہے نمبر تین ہے ٹرکوں کو رکھنے کے لیے زیادہ فاصلے کی ضرورت ہوتی ہے کون سی گاڑی پر راستہ دینا لازم ہے نمبر ایک گاڑی اے کو نمبر دو گاڑی بی کو نمبر تین جو گاڑی تکاتہ پر بعد میں پہنچے اسے راستہ دینا چاہیے تو اس میں صحیح جواب گاڑی بی کو کیونکہ گاڑی بی کے سامنے سٹاپ لائن ہے رکنے والی لائن ہے اسے لازمی رکنا ہوگا راستہ دینا ہوگا تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چلانے سے آپ کو نیند آ سکتی ہے اور نمبر ایک اس کے نتیجہ میں حادثہ ہو سکتا ہے نمبر دو اس کے نتیجہ میں توجہ مرکوز نہیں رہتی نمبر تین اس کے نتیجہ میں ہاتھ سے سٹیرنگ چھوٹ سکتا ہے تو اس کا صحیح جواب نمبر ایک ہے کہ اس کے نتیجہ میں حادثہ ہو سکتا ہے بلکہ ایک حادثہ نہیں کئی حادثات پیش آ سکتے ہیں جب ڈرائیور گاڑی چلانے کے دوران سو جائے گا تو اسے نہیں پتا چلے گا کہ اس کی گاڑی کہاں جا رہی ہے تو شاید وہ کئی گاڑیوں کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں اور ٹیک کرتے ہوئے دوسری گاڑی کے فاصلہ کا اندازہ لگانے میں کیا چیز مشکل کا باعث بن سکتی ہے نمبر ایک گاڑی بی کی رفتار نمبر دو گاڑی سی کی رفتار نمبر تین آپ کی گاڑی کی رفتار تو اس کا صحیح جواب نمبر دو ہے گاڑی سی کی رفتار ایسے کیوں ہے کیونکہ ہم ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں اور بی گاڑی تو ہمارے سامنے جا رہی ہے اس کی رفتار کا اندازہ ہم آسانی سے لگا سکتے ہیں لیکن جو گاڑی ہمارے سامنے کی طرف آ رہی ہے اس کی رفتار کا اندازہ لگانا ڈرائیورز کے لیے قدر مشکل ہوگا اس لیے کریکٹ آنسر گاڑی سی کی رفتار ہے نئے ڈرائیوروں کے حادثات میں ملوث ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اکثر گاڑی چلاتے ہوئے نمبر ایک اگلی گاڑی کے پیچھے بہت کم فاصلہ رکھتے ہیں نمبر دو رفتار بہت آہستہ رکھتے ہیں نمبر تین سڑک کے ہر حصے میں چلے جاتے ہیں تو اس کا صحیح جواب جو ہوگا نمبر ون ہوگا اگلی گاڑی کے پیچھے بہت کم فاصلہ رکھتے ہیں کیونکہ جب نیا ڈرائیور ہوتا ہے تو وہ گاڑی کے مکینیکل سائیڈ آف اپریشن کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے نزدیک نزدیک دیکھتا ہے دور کم دیکھتا ہے جس کی وجہ سے اس کی گاڑی اگلی گاڑی کے نزدیک چلی جاتی ہے اور اس کی ججمنٹ کمزور ہوتی ہے تو اگر آپ اگلی گاڑی کے پیچھے جوڑ کے چلائیں گے تو وہ آپ کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس لئے گاڑی چلانے کے دوران ہمیں ہمیشہ دو سیکنڈ گیپ منٹین کرنا چاہیے دو سیکنڈ گیپ آپ کے اور آگے والی کی گاڑی کے درمیان جیسا کہ ہم گنتی گنتے ہیں ایک ہزار ایک ایک ہزار دو یہ دو سیکنڈ گیپ ہوتا ہے آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں دیئے گے خاکے میں آپ کو کس گاڑی کے پیچھے چلنے کے فاصلہ کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے نمبر ایک گاڑی چلانے کے اچھے حالات میں آپ کا اگلی گاڑی سے کم از کم ایک سیکنڈ وقفہ ہونا چاہیے گاڑی چلانے کے اچھے حالات میں آپ کا اگلی گاڑی سے کم از کم دو سیکنڈ وقفہ ہونا چاہیے اس جگہ گاڑی کی پارکنگ ممنوع ہے تو اس کا صحیح جواب نمبر دو ہے گاڑی چلانے کے اچھے حالات میں آپ کا اگلی گاڑی سے کم از کم دو سیکنڈ وقفہ ہونا چاہیے جیسا کہ ہم نے پچھلے سوال میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ دو سیکنڈ گیپ کیا ہوتا ہے یہ اس ڈائیگرام میں دیکھئے جہاں پر گاڑی اے ہے وہاں پر نشانی ہے کسی بھی سائن بورڈ کی نشانی ہے یا کوئی بھی اسٹیشنری افجیکٹ ہے اور آگے ایک پیڑ ہے تو آپ نے یہاں سے کاؤنٹ کرنا ہے ایک ہزار ایک ایک ہزار دو جہاں پر آپ کی گنتی ختم ہوگی وہ آپ کا اور آگے والی گاڑی کے درمیان فاصلہ ہوگا یہی انٹرنیشنل سٹنڈرڈ ہے دو سیکنڈ گیپ کی پیمیش کرنے کا اس اشارے کا کیا مطلب ہے بھائیں جانے والی سڑک بند ہے بھائیں میں ٹریفیک کا داخلہ منع ہے آپ پر لازم ہے کہ آپ دائیں نہ مڑیں تو اس کا صحیح جواب ہے آپ پر لازم ہے کہ آپ دائیں نہ مڑیں اس اشارے کا کیا مطلب ہے آگے چوک سے لازمی دائیں مڑیں آگے دائیں مڑ ہے رفتار کم کریں آگے پہاڑی راستہ ہے تو اس کا صحیح جواب جو ہے آگے دائیں مڑ ہے رفتار کم کریں اس اشارے کا کیا مطلب ہے آگے سڑک بند ہے آگے ٹی تکاتا ہے آگے سالک گیڑ ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آگے ٹی تکاتا ہے کونس اشارے کا مطلب ہے کہ دوری سڑک کا خاتمہ ہے نمبر ایک آگے سڑک بند ہے دوری سڑک کا خاتمہ آگے کئی مڑ ہیں تو دوری سڑک کا خاتمہ ہے اس اشارے کا کیا مطلب ہے گاڑی کو رکنا اور راستہ دینا چاہیے نمبر دو پیدل چلنے والے افراد پر رکنا لازم ہے نمبر تین جب دوسری گاڑی آ رہی ہو تو رکنا لازم ہے گاڑی کو رکنا اور راستہ دینا چاہیے اس اشارے کا کیا مطلب ہے ٹریفک کا لینڈ بند ہے ہنگامی صورت میں اختیار کرنے والی لینڈ فقط پولیس کی گاڑیوں کے لیے تو صحیح جواب ہے ٹریفک کا لینڈ بند ہے اس اشارے کا کیا مطلب ہے آگے خطرہ ہے آگے پل ہے آگے سرنگ ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آگے سرنگ ہے یہ اشارہ بتاتا ہے کہ آگے بھائیں سے ٹریفک کا داخلہ منع ہے آپ اور ٹیک کر سکتے ہیں یو ٹرن کر سکتے ہیں تو آگے یو ٹرن کر سکتے ہیں یہ صحیح ہے کونسا اشارہ بتاتا ہے کہ آگے نہ ہموار سڑک ہے جنگشن کو پلاننگ سے بچانے کے لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ بھائیں نہ مڑے تو صحیح جواب ہے نہ ہموار سڑک ہے اشارہ خبردار کرتا ہے کہ آگے بھائیں لینڈ بند ہے حد رفتار کے بارے میں اطلاع دی جاتی ہے گاڑی کو روکنا اور راستہ دینا چاہیے آگے بھائیں لینڈ بند ہے کریکٹ آنسر ہے اس اشارے کا کیا مطلب ہے آگے کئی موڑ ہیں آوٹ ایک کرنا منع ہے آگے سڑک تنگ ہے تو صحیح جواب اس کا ہے آگے کئی موڑ ہیں جب تکاتہ پر کوئی اشارہ یا پولیس والا نہ ہو تو آپ پر لازم ہے کہ راستہ دیں جب گاڑی بڑے سڑک سے چھوٹی سڑک پر آ رہی ہو جب گاڑی چھوٹی سڑک سے بڑی سڑک پر آ رہی ہو راستہ دینے کی نشانی کا سامنا کرنے والی گاڑیوں کو تو اس کا صحیح جواب ہے جب گاڑی بڑی سڑک سے چھوٹی سڑک پر آ رہی ہو اس میں اشارہ خبردار کرتا ہے انچائی کی حد کے بارے میں کسی بھی وقت رکنا رفتار بڑھا دیں تو یہ منع کرنے والا اشارہ ہے انچائی کی حد کے بارے میں بتاتا ہے کہ چار شہر یہ دو میٹر اچائی سے زیادہ نہیں جا سکتے اس اشارے کا مطلب ہے دو طرفہ ٹریفک آگے ہسپتال ہے آگے چوراہا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آگے چوراہا ہے یہ خبردار کرنے والا اشارہ ہے اس اشارے کا کیا مطلب ہے پارکنگ کر سکتے ہیں پارکنگ ڈیریکٹری مل سکتا ہے پولیس گاڑی کی پارکنگ تو اس کا صحیح جواب ہے پارکنگ کر سکتے ہیں اس تصویر میں لکیروں کو دیکھیں آپ آور ٹیک کر سکتے ہیں دو لینڈ بند ہیں سٹاپ لائن تو اس کا صحیح جواب ہے آپ آور ٹیک کر سکتے ہیں اس اشارے کا کیا مطلب ہے کہ آپ دو طرفہ ٹریفک بند دو طرفہ ٹریفک پر سفر کرنا سڑک پر تکاتا اور آگے دو طرفہ ٹریفک ہے مخالف سمت میں ڈرائیوینگ تو دو طرفہ ٹریفک پر سفر کرنا ہے یہ خبردار کرنے والا اشارہ ہے اس اشارے کا کیا مطلب ہے گہر منقسم سڑک پر تکاتا اور آگے دو طرفہ ٹریفک ہے داخلی راستوں پر رہنمائی کے اشارے آور ٹیک کرنا مانا ہے تو ایک نمبر جواب صحیح ہے گہر منقسم سڑک پر تکاتا اور آگے دو طرفہ ٹریفک ہے اشارہ آپ کو بتاتا ہے کہ آگے خطرہ بتاتا ہے آپ جا سکتے ہیں آپ جا سکتے ہیں اگر محفوظ ہوتا تو صحیح جواب ہے آگے خطرہ بتاتا ہے خبردار کرنے والا اشارہ ہے یہ اشارہ خبردار کرتا ہے کہ آور ٹیک کرنا منع ہے آور ٹیک کرنے کی اجازت ہے مدرسہ کے قریب بچے آنے والے ہیں مدرسہ کے قریب بچے آنے والے ہیں تو صحیح جواب ہے مدرسہ کے قریب بچے آنے والے ہیں جب آپ سب سٹریفک لائٹ پر پہنچے تو آپ کو چاہیے کہ نمبر ایک جاتے رہیں اگر رکنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے تیار رہیں نمبر دو اپنی رفتار بڑھائیں نمبر تین آہستہ رفتار والی لین اختیار کریں تو صحیح جواب ہے جاتے رہیں اگر رکنے کی ضرورت پیش آئے تو رکنے کے لیے تیار رہیں کون سا اشارہ بائیں طرف رہنے کا بتاتا ہے نمبر ایک سیدھے طرف رہنے کا بتاتا ہے دائیں طرف رہنے کا بتاتا ہے بائیں طرف رہنے کا بتاتا ہے تو یہ اشارہ بائیں طرف رہنے کا بتاتا ہے یہ لازمی کرنے والا اشارہ ہے جس طرف تیر کا نشان ہو وہ کام کرنا لازمی ہے اس اشارے کا کیا مطلب ہے پولیس کی طرف سے حکم ہے کہ اپنی رفتار کم کریں صرف پولیس کے لیے پارکنگ پولیس کی گاڑیوں کے لیے سمت بتانے کا اشارہ تو اس کا صحیح جواب ہے پولیس کی طرف سے حکم ہے کہ اپنی رفتار کم کریں کونسا اشارہ آپ کو صرف دائن طرف رہنے کا بتاتا ہے بائن طرف رہنے کا بتاتا ہے سیدھا جانے کا بتاتا ہے تو یہ اشارہ صرف سیدھا جانے کا بتاتا ہے یہ کرنا لازمی ہے یہ اشارہ آپ کو بتاتا ہے اور ٹیک منہ کرنے کا بتاتا ہے اور ٹیک کرنے کی اجازت ہے سیدھا جانے کا بتاتا ہے اور ٹیک منہ کرنے کا بتاتا ہے تو اور ٹیک کرنا منہ ہے یہ منہ کرنے والا اشارہ ہے اس اشارے کا مطلب روکنا ہے یہ کون سے حصے میں آتا ہے لازمی عمل کرنے کے اشارے ممانت کرنے کے اشارے منظم کرنے کے اشارے تو یہ صحیح جواب ہے منظم کرنے کے اشارے جس کو کنٹرول سائن بھی کہتے ہیں اشارے کا مطلب یہ ہے سیدھا جا سکتے ہیں دونوں اطراف منتقل کر سکتے ہیں دونوں سمت کے راستے بند ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے دونوں اطراف منتقل کر سکتے ہیں ویلکم رزوان ڈی دوبائی چینل میں دوستو آج ہم آر ٹی اے تھیوری ٹیسٹ کی پریکٹس اردو زبان میں کریں گے سوال ہے آپ کو کس بات سے پتا چلتا ہے کہ آپ ایک ماہر ڈرائیور بنتے جا رہے ہیں نمبر ایک آپ کو اپنے ڈرائیونگ انسٹرکٹر سے بہت کم ہدایات کی ضرورت پڑتی ہے نمبر دو آپ تیز رفتاری اور گاڑی سے کم فاصلے پر گاڑی چلا لیتے ہیں نمبر تین آپ گاڑی چلانے کے دوران اپنا ریڈیو اڈجسٹ کر سکتے ہیں تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ پہلا ہوگا آپ کو اپنے ڈرائیونگ انسٹرکٹر سے بہت کم ہدایات کی ضرورت پڑتی ہے یہ صحیح جواب ہے اگلا سوال ہے آپ تنگ سڑک پر گاڑی اے چلا رہے ہوں تو آپ کو وہاں کس طرح گاڑی چلانی چاہیے نمبر ایک اہستہ رفتار سے اور ایک ہاتھ سے ہون بجاتے ہوئے نمبر دو مخفی خطرات کے لیے تیار رہتے ہوئے اہستہ رفتار سے نمبر تین پارکنگ بریک پر پون رکھتے ہوئے اہستہ رفتار سے تو اس کا صحیح جواب دوسرا ہے مخفی خطرات کے لیے تیار رہتے ہوئے اہستہ رفتار سے اگلا سوال ہے نئے ڈرائیوروں کے حادثات کی شرح زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نمبر ایک انہوں نے گاڑی چلانے کی مشک کافی گھنٹوں نہیں کی ہوتی نمبر دو وہ اپنی گاڑی چلانے کی مہارت کے بارے میں پوری اتماز نہیں ہوتے نمبر تین دوسرے لوگوں کی ہدایات کی وجہ سے ان کی توجہ گاڑی چلانے سے ہٹ جاتی ہے تو اس کا صحیح جواب جو ہے نمبر ایک ہے انہوں نے گاڑی چلانے کی مشک کافی گھنٹوں نہیں کی ہوتی جس کی وجہ سے وہ حادثے کا شکار ہو جاتی ہیں اگلا سوال اگلی سیٹ کے مسافر کے لیے ائر بیک کھل کر بچے کو زخمی کر سکتا ہے نمبر دو بچوں کی سیٹ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھنا محفوظ ہے کیونکہ نمبر ایک اگلی سیٹ کے مسافر کے لیے ائر بیک کھل کر بچے کو زخمی کر سکتا ہے نمبر دو پچھلی سیٹ پر اگلی سیٹ کے نسبت زیادہ پکڑ ہوتی ہے گاڑی کی اگلی سیٹوں کی بناوٹ صرف بالک مسافروں کے بیٹھنے کے لیے ہوتی ہے تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ یہ ہے اگلی سیٹ کے مسافر کے لیے ائر بیک کھل کر بچے کو زخمی کر سکتا ہے اگلا سوال ہے تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چلانے سے آپ کو نین آ سکتی ہے اور نمبر ایک اس کے نتیجہ میں حادثہ ہو سکتا ہے نمبر دو اس کے نتیجہ میں توجہ مرکوز نہیں رہتی نمبر تین اس کے نتیجہ میں ہاتھ سے سٹیرنگ چھوٹ سکتا ہے تو اس کا صحیح جواب یہ ہے اس کے نتیجہ میں حادثہ ہو سکتا ہے اگلا سوال ہے آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ راستہ دیں نمبر ایک صرف موٹر سائیکل کو نمبر دو صرف پیدل چلنے والے کو نمبر تین موٹر سائیکل اور پیدل چلنے والے دونوں کو تو اس کا صحیح جواب جو ہے موٹر سائیکل اور پیدل چلنے والے دونوں کو ہوگا اگلا سوال ایکوا پلاننگ سے کس طرح بچا جا سکتا ہے نمبر ایک اپنے ٹائروں میں ہوا کا پریشر بڑھانے سے نمبر دو رفتار کم کرنے اگلی گاڑی سے وقفہ بڑھانے اور اگر ممکن ہو تو درمیانی لینڈ میں چلنے سے نمبر تین آپ سے آگے چلنے والی گاڑی کے پہیوں کو راستہ پر نہ چلنے سے تو صحیح جواب ہے رفتار کم کرنے اگلی گاڑی سے وقفہ بڑھانے اور اگر ممکن ہو تو درمیانی لینڈ میں چلنے سے وہ ڈرائیور جنہوں نے بہت زیادہ مشک کی ہوتی ہے وہ نمبر ایک سامنے سڑک پر بہت زیادہ خطرات کو بامپ لیتے ہیں نمبر دو بہت زیادہ ٹریفک میں تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہیں نمبر تین کسرت سے لینڈ بدلتے ہیں تو اس کا صحیح جواب جو ہے سامنے سڑک پر بہت زیادہ خطرات کو بامپ لیتے ہیں گاڑی چلانے کے دوران سڑک کے حالات کا مشاہدہ کرنا کیوں اہم ہے نمبر ایک ایسا کرنے سے آپ کو جاگتہ رہنے میں مدد ملتی ہے نمبر دو ایسا کرنے سے آپ سڑک پر موجودہ مقفی خطرات کی پیش بھی نہیں کر سکتے ہیں نمبر تین ایسا کرنے سے آپ کو گاڑی کو بہتر طور پر کابو رکھنے کی مہارت حاصل ہوتی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے ایسا کرنے سے آپ سڑک پر موجود مقفی خطرات کی پیش بھی نہیں کر سکتے ہیں موسیقی